تواریخ کی پہلی کتاب پہلا باب آدم سے ابراہام تک آدم، سیت، انوس، کینان، محلل ایل، یارد، ہنوک، متو سلحہ، لمک، نو، سم، ہام اور یافت بنی یافت، جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس ہیں اور بنی جمر، اشک ناز اور ریفت اور تجرمہ ہیں اور بنی یاوان، علیسہ اور ترسیس، کتی اور دودانی ہیں بنی ہام، کوش اور مصر، فوت اور کنان ہیں اور بنی کوش، سبا اور حویلہ اور سبتہ اور رامہ اور سبتکہ ہیں اور بنی رامہ، سبا اور ددان ہیں اور کوش سے نمرود پیدا ہوا زمین پر پہلے وہی بہادری کرنے لگا اور مصر سے لودی اور انامی اور لہابی اور نفتوہی اور فتروسی اور کسلوہی جن سے فلسطین نکلے اور کفتوری پیدا ہوئے اور کنان سے سیدہ جو اس کا پہلوٹا تھا اور ہت اور یبوسی اور اموری اور جرجاشی اور حوی اور ارکی اور سینی اور اروادی اور سماری اور ہماتی پیدا ہوئے بنی سم اعلام اور اسور اور ارفقصد اور لود اور ارام اور اوز اور حول اور جتر اور مسک ہیں اور ارفقصد سے سلحہ پیدا ہوا اور سلحہ سے عبر پیدا ہوا اور عبر سے دو بیٹے پیدا ہوئے پہلے کا نام فلج تھا کیونکہ اس کے ایام میں زمین بٹی اور اس کے بھائی کا نام یکتان تھا اور یکتان سے الموداد اور سلف اور حسر ماوت اور اراخ اور حدورام اور اوزال اور دکلا اور اعبال اور ابیمائل اور سبا اور افیر اور حویلہ اور یوباب پیدا ہوئے یہ سب بنی یکتان ہیں سم اور فقصد سلح عبر فلج رو سروج نہور تارہ ابرام یعنی ابراہام اسماعیل کی نسل عبرہام کے بیٹے ازہاک اور اسماعیل تھے ان کی اولاد یہ ہیں اسماعیل کا پیلوٹا نوائیوت اس کے بعد کیدار اور عدبیل اور مبسام مشما اور دوما اور مسا حدد اور تیما یطور نفیس کدما یہ بنی اسماعیل ہیں اور ابراہام کی حرم کتورا کے بیٹے یہ ہیں اس کے بطن سے زمران اور یکسان اور میدان اور میدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے اور بنی یکسان سبا اور دیدان ہیں اور بنی میدیان ایفا اور افر اور ہنوگ اور عبیدہ اور الدا ہیں یہ سب بنی کتورا ہیں ایساو کی نسل اور ابراہام سے ازہاق پیدا ہوا بنی ازہاق ایساو اور اسرائیل تھے بنی ایساو الیفز اور روئیل اور یعوس اور یالام اور کورا ہیں بنی الیفز تمان اور عمر اور صفی اور جاتام کنز اور تمنہ اور امالیک ہیں بنی روئیل نہت زارہ سمہ اور مزہ ہیں عدوم کے اصل باشندے اور بنی شاعر لوتان اور سوبل اور سبون اور انا اور دیسون اور ایسر اور دیسان ہیں اور ہوری اور ہمام لوتان کے بیٹے تھے اور تمنہ لوتان کی بہن تھی بنی سوبل الیان اور مانحد ایوال سفی اور انام ہیں اور ایہ اور انا سبون کے بیٹے تھے اور انا کا بیٹا دیسون تھا اور ہمران اور اشبان اور یتران اور کیران دیسون کے بیٹے تھے اور ایسر کے بیٹے بلہان اور زوان اور یقان تھے اور اوز اور اران دیسان کے بیٹے تھے ادوم کے بادشاہ اور جن بادشاہوں نے ملک ادوم پر اس وقت سلطنت کی جب بنی اسرائیل پر کوئی بادشاہ حکمران نہ تھا وہ یہ ہیں بالے بن باور اس کے شہر کا نام دن ہا با تھا اور بالے مر گیا اور یوباب بن زارہ جو بسرا ہی تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور یوباب مر گیا اور حشام جو تیمان کے علاقے کا تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور حشام مر گیا اور حدد بن بدد جس نے بادشاہ ہوا اور اس کے شہر کا نام عوید تھا اور حدد مر گیا اور شملہ جو مسرکہ کا تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شملہ مر گیا اور سول جو دریائے فرات کے پاس کے رہبوت کا باشندہ تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور سول مر گیا اور بال حنان بن اکبور اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور بال حنان مر گیا اور حدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا اس کے شہر کا نام فائی اور اس کی بیوی کا نام مہی طبیل تھا جو مطرد بنت میزہ ہاپ کی بیٹی تھی اور حدد مر گیا پھر یہ عدوم کے رئیس ہوئے رئیس تمنا رئیس علیہ رئیس یتیت رئیس علیباما رئیس ایلا رئیس فینون رئیس کنس رئیس تیمان رئیس مبسار رئیس مجدیل رئیس ایرام عدون کے رئیس یہی ہیں دوسرا باب یہودہ کی نسل یہ بنی اسرائیل ہیں روبن شماؤن لاوی یہودہ عشقار اور زبولون دان یوسف اور بنیامین نفتالی جد اور آشر ایر اور انان اور سیلا یہ یہودہ کے بیٹے ہیں یہ تینوں اس سے ایک کنانی عورت بدسو کے بطن سے پیدا ہوئے اور یہودہ کا پیلوٹا ایر خداون کی نظر میں شریر تھا اس لیے اس نے اس کو مار کی بہو تمر کی اس سے فارس اور زارہ ہوئے یہودہ کے کل پانچ بیٹے تھے اور فارس کے بیٹے حسرون اور حمول تھے اور زارہ کے بیٹے زمری اور ایتان ہیمان اور کل کول اور دراب یعنی کل پانچ تھے اور اسرائیل کا دکھ دینے والا اکر جس نے مخصوص اور ایتان کا بیٹا ازریہ تھا دعود بادشاہ کا شجرہ نصب اور حسرون کے بیٹے جو اس سے پیدا ہوئے یہ ہیں یرحمیل اور رام اور کلوبی اور رام سے امین داب پیدا ہوا اور امین داب سے نحسون پیدا ہوا جو بنی یہودہ کا سردار تھا اور نحسون سے سلمہ پیدا ہوا اور سلمہ سے بویس پیدا ہوا اور بویس سے عبید پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا یسی سے اس کا پہلوٹہ علیاب پیدا ہوا اور ابینداب دوسرا اور سمہ تیسرا نتنیل چوتھا ردی پانچوہ اوزم چھٹا دعود ساتوہ اور ان کی بہنیں ذرویہ اور ابیجیل تھیں اور ابیشے اور یواب اور اساحیل یہ تینوں ذرویہ کے بیٹے ہیں اور ابیجیل سے اماسہ پیدا ہوا اور اماسہ کا باپ اسماعیلی یتر تھا حسرون کی نسل اور حسرون کے بیٹے کالب سے اس کی بیری عزوبہ اور یری اوط کے اولاد ہوئی عزوبہ کے بیٹے یہ ہیں یشر اور سباب اور اردون اور عزوبہ مر گئی اور کالب نے افراد کو بیعہ لیا جس کے بطن سے ہور پیدا ہوا اور ہور سے اوری پیدا ہوا اور اوری سے بزلیل پیدا ہوا اس کے بعد حسرون جلات کے باپ مکیر کی بیٹی کے پاس گیا جس سے اس نے ساٹھ اور شجوب سے یائر پیدا ہوا جمل کے جلات میں تئیس شہروں کا مالک تھا اور جسور اور ارام نے یائر کے شہروں کو اور کنات کو ماں اس کے قصبوں کے یعنی ساٹھ شہروں کو ان سے لے لیا یہ سب جلات کے باپ مکیر کے بیٹے تھے اور حسرون کے کالب افرادہ تکو کا باپ تھا یراحمییل کی نسل اور حسرون کے پہلوٹھے یراحمییل کے بیٹے یہ ہیں رام جو اس کا پہلوٹھا تھا اور بونہ اور اور اورن اور اوزم اور اخیہ اور یراحمییل کی ایک اور بیوی تھی جس کا نام اتارہ تھا وہ اونام کی ماں تھی اور یراحمیل کے پہلوٹھے رام کے بیٹے ماز اور یمین اور ایکر تھے اور انام کے بیٹے سمی اور یدہ اور سمی کے بیٹے ندب اور ابی سور تھے اور ابی سور کی بیوی کا نام ابی خیل تھا اس کے بطن سے اخبان اور مولد پیدا ہوئے اور ندب کے بیٹے سلد افائیم تھے بیٹا یسی اور یسی کا بیٹا سی سان اور سی سان کا بیٹا اخلی تھا اور سمی کے بھائی یدہ کے بیٹے یتر اور یونتن تھے اور یتر بے اولاد مر گیا اور یونتن کے بیٹے فلت اور زازہ یہ یرحمیل کے بیٹے تھے اور سی سان کے بیٹے نہیں صرف بیٹیاں تھیں اور سی سان کا ایک مصری نوکر یرخہ نامی تھا سو سی سان نے اپنی بیٹی کو اپنے نوکر یرخہ سے بیہ دیا اور اس کے اس سے عطی پیدا ہوا اور عطی سے ناتن پیدا ہوا اور ناتن سے زاباد پیدا ہوا اور زاباد سے افلال پیدا ہوا اور اور سلوم پیدا اور سلوم سے یکمیا پیدا ہوا اور یکمیا سے علی سما پیدا ہوا کالب کی نسل یرحمیل کے بھائی کالب کے بیٹے یہ ہیں میسہ اس کا پیلوٹا جو زیف کا باپ ہے اور حبرون کے باپ مرسیہ کے بیٹے اور بنی حبرون کورا اور تفو اور رکم اور سما تھے اور سما سے یرکام کا باپ رخم پیدا ہوا اور رکم سے سمی پیدا ہوا اور سمی کا بیٹا ماؤن تھا اور ماؤن بیت سور کا باپ تھا اور کالب کی حرم ایفہ سے ہاران اور موزہ اور جازز پیدا ہوا اور ہاران سے جازز پیدا ہوا اور بنی یہدی رجم اور یوتام اور جسام اور فلت اور ایفہ اور شرف تھے اور کالب کی حرم ماکہ سے شبر اور ترہنا پیدا ہوئے اسی کے بطن سے مطمنہ کا باپ شرف اور مقبینہ کا باپ سوا اور جبا کا باپ بھی پیدا ہوئے اور کالب کی بیٹی اکسا ہے کالب کے بیٹے یہ تھے افرادہ کے پہلو تھے ہور کا بیٹا کریت یاریم کا باپ سوبل بیتلاہم کا باپ سلمہ اور بیت جادر کا باپ خارف اور کریت یاریم کے باپ سوبل کی بیٹے ہی بیٹے تھے ہرائی اور منوخود کے آدھی لوگ اور کریت یاریم کے گھرانی یہ تھے اتری اور فوٹی اور سوماتی اور مصرائی ان ہی سے سورتی اور استولی نکلے ہیں بنی سلمہ یہ تھے بیتلاہم اور نتوفاتی اور اترات بیت یعاب اور منوخودیوں کے آدھی لوگ اور سوری اور یبیز کے رہنے والے منشیوں کے گھرانے تیراتی اور سماتی اور سکاتی یہ وہ کینی ہے جو رکاب کے گھرانے کے باپ ہمات کی نسل سے تھے تیسرا باب دعود بادشاہ کی اولاد یہ دعود کے بیٹے ہیں جو حبرون میں اس سے پیدا ہوئے پہلا اٹھا امنون یزرائیلی اخی نوئم کے بطن سے دوسرا دانیل کرملی ابی جیل کے بطن سے تیسرا ابی سلوم جو جسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی ماکہ کا بیٹا تھا چوتھا ادونیا جو حجیت کا بیٹا تھا پانچوہ سختیہ ابی تال کے بطن سے چھٹا اتر آم اس کی بیوی اجلا سے یہ چھے حبرون میں اس سے پیدا ہوئے اس نے وہاں سات برس چھے مہینے سلطنت کی اور یروشلیم میں اس نے تین تیس برس سلطنت کی اور یہ یروشلیم میں اس سے پیدا ہوئے سمہ اور سباب اور ناتن اور سلیمان یہ چاروں امییل کی بیٹی بط سو کے بطن سے تھے اور ابہار اور علی سمہ اور علی فلت اور نجہ اور نفج اور یفیہ اور علی سمہ اور علی دا اور علی فلت یہ نو یہ سب حرموں کے بیٹوں کے علاوہ دعوت کے بیٹے تھے اور تمر ان کی بہن تھی سلیمان بادشاہ کی نسل اور سلیمان کا بیٹا روحبام تھا اس کا بیٹا ایبیا اس کا بیٹا آسا اس کا بیٹا یہوسفت اس کا بیٹا یورام اس کا بیٹا اخزیا اس کا بیٹا یواز اس کا بیٹا امسیا اس کا بیٹا ازریا اس کا بیٹا یتام اس کا بیٹا آخز اس کا بیٹا ہسکیا اس کا بیٹا منسی اس کا بیٹا امون اس کا بیٹا یوسیا اور یوسیا کے بیٹے یہ تھے پیلوٹا یوہنان دوسرا یہو یقیم تیسرا صدقیہ چوتھا سلوم اور بنی یہو یقیم اس کا بیٹا یکونیا اس کا بیٹا صدقیہ یکونیا کی نسل اور یکونیا جو اسیر تھا اس کے بیٹے یہ ہیں سیالتی ایل اور ملک رام اور فدایہ اور شنازر یکمیا حسما اور ندبیا اور فدایہ کے بیٹے یہ ہیں زربابل اور سمائی اور زربابل کے بیٹے یہ ہیں مسلام اور ہنانیا اور سلومیت ان کی بہن تھی اور حسوبہ اور احل اور برکیہ اور حسدیہ یوسب حسد یہ پانچ اور ہنانیا کے بیٹے یہ ہیں فلتیہ اور یسایہ بنی رفایہ بنی ارنان بنی عبدیہ بنی سکنیا اور سکنیا کا بیٹا سمایا اور بنی سمایا حتوش اور اجال اور بری اور ناریا اور سافت یہ چھے اور ناریا کے بیٹے یہ تھے ایلیو اینی اور ہزگیا اور ازری کام یہ تین اور بنی ایلیو اینی یہ تھے ہو دیواہو اور علیہ سب اور فلائیہ اور اکوب اور یوہنان اور دلائیہ اور انانی یہ ساتھ چوتھا باب یہودہ کی نسل بنی یہودہ یہ ہیں فارس حسرون اور کرمی اور ہور اور سوبل اور ریایہ بن سوبل سے یہ حد پیدا ہوا اور یہ حد سے اخومی اور لا حد پیدا ہوئے یہ سوریتیوں کے خاندان ہیں اور یہ اتام کے باب سے ہیں یزریل اور اسما اور ادباز اور ان کی بہن کا نام حزل الفونی تھا اور فنویل جدور کا باپ اور ازرہوسہ کا باپ تھا یہ افراتہ کے پیلوٹے ہور کے بیٹے ہیں جو بیتلاہم کا باپ تھا اور تکو کے باپ اشور کی دو بیویاں تھیں ہلایک اور نعرہ اور نعرہ کے اس سے اخوسام اور ہفر اور یتمینی اور حقصدری پیدا ہوئے یہ نعرہ کے بیٹے تھے اور ہلایہ کے بیٹے زرد اور یزوار اور اتنان تھے اور کوز سے انوب اور زبیبہ اور حروم کے بیٹے آخر خیل کے گھرانے پیدا ہوئے اور یبیز اپنے بھائیوں سے معزز تھا اور اس کی ماں نے اس کا نام یبیز رکھا کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا اور یبیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی آہ تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائی اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بکشا دوسرے خاندانوں کی فہرشتیں اور سوخہ کے بھائی قلوب سے مہیر پیدا ہوا جو اسطون کا باپ تھا اور اسطون سے بیعت رفا اور فاسا اور ایر نحس اور ایر نحس کا باپ تکھنا پیدا ہوئے یہی ریکہ کے لوگ ہیں اور کنس کے بیٹے غتنی ایل اور شرائع تھے اور غتنی ایل کا بیٹا ہتت تھا اور موناتی سے افرا پیدا ہوا اور شرائع سے یو آ پیدا ہوا جو جی خراسین کا باپ ہے کیونکہ وہ کاریگر تھے اور یفنا کے بیٹے کالب کے بیٹے یہ ہیں ایرو اور ایلہ اور نام اور بنی ایلہ اور کنز اور یحلل ایل کے بیٹے یہ ہیں زیف اور زیفہ تیریہ اور اسری ایل اور ازرا کے بیٹے یہ ہیں یتر اور مرد اور افر اور یلون اور اس کے بطن سے مریم اور سمی اور استمو کا باپ اسباہ پیدا ہوئے اور اس کی یہودی بیوی کے اس سے جدور کا باپ یرد اور شوکو کا باپ ہبر اور زنو کا باپ یکوتیل پیدا ہوئے اور فیراؤن کی بیٹی بتیہ کے بیٹے جسے مرد نے بیہ لیا تھا یہ ہیں اور ہودیہ کی بیوی ناہم کی بہن کے بیٹے قائلہ جرمی کا باپ اور استمو ماکاتی تھے اور سیمون کے بیٹے یہ ہیں امنون اور رنہ بن ہنان اور تیلون اور یسی کے بیٹے زہد اور بن زہد تھے سیلا کی نسل اور سیلا بن یہودہ کے بیٹے یہ ہیں ایر لکا کا باپ اور لدہ مریسہ کا باپ اور بیت اشبیہ کے گھرانے جو باری کتان کا کام کرتے تھے اور یکیم اور کوزیوہ کے لوگ اور یواز اور شراف جو معاب کے درمیان حکمران تھے اور یسوبی لہم یہ پرانی تواریخ ہے یہ کمہار تھے اور نتائیم اور گدیرہ کے باشندے تھے وہ وہاں بادشاہ کے ساتھ اس کے کام کے لیے رہتے تھے شماون کی نسل بنی شماون یہ ہیں نموئیل اور یمین یریب زارہ ساول اور ساول کا بیٹا سلوم اور سلوم کا بیٹا مبسام اور مبسام کا بیٹا مشما اور مشما کے بیٹے یہ ہیں ہموئیل ہموئیل کا بیٹا زکور زکور کا بیٹا سمائی اور سمائی کے سولہ بیٹے اور چھے بیٹیاں تھیں لیکن اس کے بھائیوں کے بہت اولاد نہ ہوئی اور ان کے سب گھرانے بنی یہودہ کی مانند نہ بڑھے اور وہ بیر سبا اور مولادہ اور حسر سوال اور بلہ اور عظم اور تولاد اور بطویل اور حرمہ اور سکلاج اور بیٹ مرکبوت اور حسر سوسیم اور بیٹ برائی اور شاریم میں رہتے تھے دعوت کی سلطنت تک یہی ان کے شہر تھے اور ان کے گاؤں اعتام اور این اور رمون اور توکن اور اسن یہ پانچ شہر تھے اور ان کے سب دہات بھی جو بال تک ان شہروں کے آس پاس تھے یہ ان کے رہنے کے مقام تھے اور ان کے نصب نامیں ہیں اور مصوباب یملیک اور یوشا بن امسیہ اور یویل اور یہو بن یوسیبیہ بن شرائع بن اسیئیل اور ایلیو اینی اور یاکوبہ اور یسو خایا اور اسایا اور ادییل اور یسیمییل اور بنایا اور زیزہ بن شفی بن علون بن یدایا بن سمری بن سمایا یہ جن کے نام مذکور ہوئے اپنے اپنے گھرانے کے سردار تھے اور ان کے آبائی خاندان بہت بڑھے اور وہ جدور کے مدخل تک یعنی اس وادی کے مشرق تک اپنے گلوں کے لیے چراغاہ ڈھونڈنے گئے وہاں انہوں نے اچھی اور ستری چراغاہ پائی اور ملک وسیع اور چین اور سکھ کی جگہ تھا کیونکہ ہام کے لوگ قدیم سے اس میں رہتے تھے اور وہ جن کے نام لکھے گئے ہیں شاہ یہودہ ہزگیا کے ایام میں آئے اور انہوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور مونیم کو جو وہاں ملے قتل کیا ایسا کہ وہ آج کے دن تک نابود ہیں اور ان کی جگہ رہنے لگے کیونکہ ان کے گلوں کے لیے وہاں چراغاہ تھی اور ان میں سے یعنی شامعون کے بیٹوں میں سے پانچ سو مرد کوہ شاعیر کو گئے اور یہ سعی کے بیٹے فلتیا اور ناریا اور رفایا اور ازییل ان کے سردار تھے اور انہوں نے ان باقی امالیکیوں کو جو بچ رہے تھے قتل کیا اور آج کے دن تک وہیں بسے ہوئے ہیں پانچوہ باب روبن کی نسل اور اسرائیل کے پیلوٹے روبن کے بیٹے کیونکہ وہ اس کا پیلوٹا تھا لیکن اس لیے کہ اس نے اپنے باق کے بچ ہونے کو ناپاک کیا تھا اس کے پیلوٹے ہونے کا حق اسرائیل کے بیٹے یوسف کی اولاد کو دیا گیا تاکہ نسب نامہ پیلوٹے پن کے مطابق نہ ہو کیونکہ یہودہ اپنے بھائیوں سے زور آور ہو گیا اور سردار اسی میں سے نکلا لیکن پیلوٹے کا حق یوسف کا ہوا سو اسرائیل کے پیلوٹے روبن کے بیٹے یہ ہیں ہنوک اور فلو حسرون اور کرمی یویل کے بیٹے یہ ہیں اس کا بیٹا سیمایا سیمایا کا بیٹا جوج جوج کا بیٹا سمائی سمائی کا بیٹا میکہ میکہ کا بیٹا ریایا ریایا کا بیٹا بال بال کا بیٹا بائیرہ جس کو اسور کا بادشاہ تلکات بلناصر اسیر کر کے لے گیا وہ روبنیوں کا سردار تھا اور اس کے بھائی اپنے اپنے گھرانے کے مطابق جب ان کی اولاد کا نصب نامہ لکھا گیا یہ تھے سردار یئی ایل اور زکریہ اور بالے بن ازر بن سمہ بن یویل وہ ایرو ایر میں نبو اور بال ماؤن تک اور مشرق کی طرف دریائے فراد سے بیابان میں داخل ہونے کی جگہ تک بسا ہوا تھا کیونکہ ملک جلاد میں ان کے چوپائے بہت بڑھ گئے تھے اور ساول کے ایام میں انہوں نے ہاجریوں سے لڑائی کی جو ان کے ہاتھ سے قتل ہوئے اور وہ جلاد کے مشرق کے سارے علاقے میں ان کے دیرو میں بس گئے جد کی نسل اور بنی جد ان کے مقابل ملک بسن میں سلکہ تک بسے ہوئے تھے اول یویل تھا اور سافم دوسرا اور یعنی اور سافن بسن میں تھے اور ان کے ابائی خاندانوں کے بھائی یہ ہیں میکائل اور مسلام اور سبا اور یوری اور یاکان اور زی اور عبر یہ ساتھوں یہ بنی ابیخیل بن ہوری بن یارو اح بن جلاد بن میکائل بن یسیسی بن یہدو بن بوز تھے اخی بن عبدیل بن جونی ان کے آبائی خاندانوں کا سردار تھا اور وہ بسن میں جلاد اور اس کے قسموں اور شارون کی ساری نواہی میں جہاں تک ان کی حد تھی بسے ہوئے تھے یہودہ کے بادشاہ یوتام کے ایام میں اور اسرائیل کے بادشاہ یوربام کے ایام میں ان سبھوں کے نام ان کے نصب ناموں کے مطابق لکھے گئے مشرقی قبیلوں کی فوجیں اور بنی روبن اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے میں سورما یعنی ایسے لوگ جو سپر اور تیخ اٹھانے کے قابل اور تیر انداز اور جنگ آسمودہ تھے چوالیس ہزار سات سو ساٹ تھے جو جنگ پر جانے کے لائق تھے یہ حاجریوں اور یطور اور نفیز اور نودب سے لڑے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے مدد پائی اور حاجری اور سب جو ان کے ساتھ تھے ان کے حوالے کیے گئے کیونکہ انہوں نے لڑائی میں خدا سے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی اس لیے کہ انہوں نے اس پر بھروسہ رکھا اور وہ ان کی مواشی لے گئے ان کے اونٹھوں میں سے پچاس ہزار اور بھیڑ بکریوں میں سے دھائی لاگ اور گدھوں میں سے دو ہزار اور آدمیوں میں سے ایک لاگ کیونکہ بہت سے لوگ قتل ہوئے اس لیے کہ جنگ خدا کی تھی اور وہ اسیری کے وقت تک ان کی جگہ بسے رہے مشرقی منصی کے لوگ اور منصی کے آدھے قبیلے کے لوگ ملک میں بسے وہ بسن سے بال حرمون اور سنیر اور حرمون کے پہاڑ تک پھیل گئے اور ان کے عبائی خاندانوں کے سردار یہ اور ہداویہ اور یہدیل جو زبردست سورما اور نامبر اور اپنے آبائی خاندانوں کے سردار تھے مشرقی قبیلوں کی جلا وطنی اور انہوں نے اپنے باب دادا کے خدا کی حکم عدولی کی اور جس ملک باشندوں کو خدا نے ان کے سامنے ہلاک کیا تھا انہی کے دیوتاؤں کی پیروی میں انہوں نے زنا قاری کی تب اسرائیل کے خدا نے اسور کے بادشاہ پول کے دل کو اور اسور کے بادشاہ تلگات بل ناصر کے دل کو اُبھارا اور وہ ان کو یعنی روبنیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلی کو اسیر کر کے لے گئی اور ان کو خلا اور خابور اور ہارا اور جوزان کی ندی تک لے آئے یہ آج کے دن تک وہی ہیں چھٹا باب سردار کہنوں کا شجرہ نصب بنی لاوی جیرسون کے ہاتھ اور مراری ہیں اور بنی کا ہاتھ امرام اور اظہار اور حبرون اور ازییل اور امرام کی اولاد حارون اور موسی اور مریم اور بنی حارون ندب اور ابی ہو علی ازر اور اطمر علی ازر سے فنحاس پیدا ہوا اور فنحاس سے ابی سو پیدا ہوا اور ابی سو سے بکی پیدا ہوا اور بکی سے ازی پیدا ہوا اور ازی سے زراخیہ پیدا ہوا اور زراخیہ سے میرا یوت امریہ پیدا ہوا اور امریہ سے اخی طوب پیدا ہوا اور اخی طوب سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے اخی ماز پیدا ہوا اور اخی ماز سے ازریہ پیدا ہوا اور ازریہ سے یوہنان پیدا ہوا اور یوہنان سے ازریہ پیدا ہوا یہ وہ ہے جو اس حیکل میں جسے سلمان نے یروشلیم میں بنایا تھا کاہن تھا اور ازریہ سے امریہ پیدا ہوا اور امریہ سے اخیطوب پیدا ہوا اور اخیطوب سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے سلوم پیدا ہوا اور سلوم سے خلکیا پیدا ہوا اور خلکیا سے ازریہ پیدا ہوا اور ازریہ سے سرائیہ پیدا ہوا اور سرائیہ سے یہو صدق پیدا ہوا اور جب خداون نے نبوکت نظر کے ہاتھ سے یہودہ اور یروشلیم کو جلاوطن کرایا تو یہو صدق بھی اسیر ہو گیا لاوی کی نسل کے دوسرے افراد بنی لاوی جیرسوم کے ہاتھ اور مراری ہیں اور جیرسوم کے بیٹوں کے نام یہ ہیں لبنی اور سمئی اور بنی کا ہاتھ امرام اور اظہار اور حبرون اور ازییل تھے مراری کے بیٹے یہ ہیں محلی اور موشی اور لاویوں کے گھرانے ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق یہ ہیں اس کا بیٹا سوفی سوفی کا بیٹا نہت نہت کا بیٹا الیاب الیاب کا بیٹا یروحام یروحام کا بیٹا الکانہ سیمیول کے بیٹوں میں پیلوٹا یویل دوسرا ابیہ بنی مراری یہ ہیں محلی محلی کا بیٹا لبنی لبنی کا بیٹا سمئی سمئی کا بیٹا اوزہ اوزہ کا بیٹا سیما سیما کا بیٹا ہجیہ ہجیہ کا بیٹا اسایا حیکل میں موسیقار وہ جن کو دعود نے صندوق کے ٹھکانہ پانے کے بعد خداوند کے گھر میں گانے کے کام پر مقرر کیا یہ ہیں اور وہ جب تک سلیمان یروشلیم میں خداوند کا گھر بنوان نہ چکا گیت گا گا کر خیمہ اجتماع کے مسکن کے سامنے خدمت کرتے رہے اور اپنی اپنی باری کے موافق اپنے کام پر حاضر رہتے تھے اور جو حاضر رہتے تھے وہ اور ان کے بیٹے یہ ہیں کہاتیوں کی اولاد میں سے حیمان گویہ بن یویل بن سمویل بن الکانہ بن یروحام بن ایلیل بن توح بن سوف بن الکانہ بن مہت بن اماسی بن الکانہ بن یویل بن ازریہ بن سفنیہ بن تحت بن اسیر بن ابی آصف بن کورا بن اظہار بن کہات بن لاوی بن اسرائیل اور اس کا بھائی آصف جو اس کے دھانے کھڑا ہوتا تھا یعنی آصف بن برکیہ بن سمہ بن میکائل بن باسیہ بن ملکیہ بن اتنی بن زارہ بن ادایہ بن ایتان بن زمہ بن سمئی بن یحت بن جیرسوم بن لاوی اور بنی مراری ان کے بھائی بائیں ہاتھ کھڑے ہوتے تھے یعنی ایتان بن کیسی بن عبدی بن ملوک بن حسبیہ بن امسیہ بن خلکیہ بن امسی بن بانی بن سامر بن محلی بن موشی بن مراری بن لاوی اور ان کے بھائی لاوی بیت اللہ کے مسکن کی ساری خدمت پر مقرر تھے حارون کی نسل لیکن حارون اور اس کے بیٹے سوخنی قربانی کے مذہبے اور بخور کی قربانگاہ دونوں پر پاک ترین مکان کی ساری خدمت کو انجام دینے اور اسرائیل کے لیے کفارہ دینے کے لیے جیسا جیسا خدا کے بندے موسیٰ نے حکم کیا تھا قربانی چڑھاتے تھے اور بنی حارون یہ ہیں حارون کا بیٹا علی ازر علی ازر کا بیٹا فنہاز فنہاز کا بیٹا ابیسو ابیسو کا بیٹا بکی بکی کا بیٹا ازی ازی کا بیٹا زاراخیا زاراخیا کا بیٹا میرائیوت میرائیوت کا بیٹا امریا امریا کا بیٹا اخیطوب اخیطوب کا بیٹا صدوق صدوق کا بیٹا اخیماز لاویوں کی سکونتگاہیں اور ان کی حدود میں ان کی چھونیوں کے مطابق ان کی سکونتگاہیں یہ ہیں بنی حارون میں سے کہاتیوں کے خاندانوں کو جن کا قرآ اول نکلا انہوں نے یہودہ کی زمین میں حبرون اور اس کی نواہی کو دیا لیکن اس شہر کے کھیت اور اس کے دہات یفنا کے بیٹے کالب کو دیئے اور بنی حارون کو انہوں نے پناہ کے شہر دیئے اور حبرون اور لبنا بھی اور اس کی نواہی اور یتیر اور استمو اور اس کی نواہی اور حیلان اور اس کی نواہی اور دبیر اور اس کی نواہی اور اسن اور اس کی نواہی اور بیعت شمس اور اس کی نواہی اور بنیامین کے قبیلے میں سے جبہ اور اس کی نواہی اور علمت اور اس کی نواہی اور انتوت اور اس کی نواہی ان کے گھرانوں کے سب شہر تیرہ تھے اور باقی بن کے ہاتھ کو آدھے قبیلے یعنی منسی کے آدھے قبیلے میں سے دس شہر کرا ڈال کر دیے گئے اور جیرسوم کے بیٹوں کو ان کے گھرانوں کے موافق عشقار کے قبیلے اور آشر کے قبیلے اور نفتالی کے قبیلے اور منسی کے قبیلے سے جو بسن میں تھا تیرہ شہر ملے میراری کے بیٹوں کو ان کے گھرانوں کے موافق روبن کے قبیلے اور جد کے قبیلے اور زبولون کے قبیلے میں سے بارہ شہر کرا ڈال کر دیے گئے سو بنی اسرائیل نے لاویوں کو وہ شہر ان کی نواہی سمیت دیے اور انہوں نے بنی یہودہ کے قبیلے اور بنی شماؤن کے قبیلے اور بنی بنیامین کے قبیلے میں سے یہ شہر جن کے نام مذکور ہوئے کرا ڈال کر دیے اور بنی کہات کے بعض خاندانوں کے پاس ان کی سرحدوں کے شہر افرائیم کے قبیلے میں سے تھے اور انہوں نے ان کو پناہ کے شہر دیئے یعنی افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم اور اس کی نواہی اور جزر بھی اور اس کی نواہی اور یکمام اور اس کی نواہی اور بیت حرون اور اس کی نواہی اور ایلون اور اس کی نواہی اور جاتر مون اور اس کی نواہی دی اور منسی کے آدھے قبیلے میں سے آنیر اور اس کی نواہی اور بیلام اور اس کی نواہی بنی کہات کے باقی خاندان کو ملی بنی جیرسوم کو منصی کے آدھے قبیلے کے خاندان میں سے جولان اور اس کی نواہی بسن میں اور استارات اور اس کی نواہی اور عشقار کے قبیلے میں سے قادس اور اس کی نواہی دابرات اور اس کی نواہی اور رامات اور اس کی نواہی اور آنین اور اس کی نواہی اور عاشر کے قبیلے میں سے مسل اور اس کی نواہی اور عبدون اور اس کی نواہی اور حقوق اور اس کی نواہی اور رہوب اور اس کی نواہی اور نفتالی کے قبیلے میں سے قادس اور اس کی نواہی گلیل میں اور ہمون اور اس کی نواہی اور کری تائم اور اس کی نواہی ملی باقی لاویوں یعنی بنی مراری کو زبولون کے قبیلے میں سے رمون اور اس کی نواہی اور تبور اور اس کی نواہی یریہو کے نزدیک یردن کے پار یعنی یردن کے مشرق کی طرف روبن کے قبیلے میں سے بیابان میں بسر اور اس کی نواہی اور یاسا اور اس کی نواہی اور قدیمات اور اس کی نواہی اور مفات اور اس کی نواہی اور جد کے قبیلے میں سے رامات اور اس کی نواہی جلاد میں اور مہانیم اور اس کی نواہی اور حسبون اور اس کی نواہی اور یازیر اور اس کی نواہی ملے ساتھوہ باب اشکار کی نسل اور بنی اشکار یہ ہیں تولہ اور فوا اور یسوب اور سمرون یہ چاروں اور بنی تولہ ازی اور رفایہ اور یریئیل اور یہمی اور ابسام اور سیموئل جو تولہ یعنی اپنی آبائی خاندانوں کے سردار تھے وہ اپنی زمانے میں زبردست سورما تھے اور دعوت کے ایام میں ان کا شمار بائیس ہزار چھے سو تھا اور ازی کا بیٹا ازرخیا تھا اور ازرخیا کے بیٹے یہ ہیں مکائل اور عبدیہ اور یویل اور یسایہ یہ پانچوں یہ سب کے سب سردار تھے اور ان کے ساتھ اپنی اپنی پشت اور اپنی اپنی آبائی خاندان کے مطابق جنگی لشکر کے دل تھے جن میں چھتیس ہزار جوان تھے کیونکہ ان کے ہاں بہت سی بیویاں اور بیٹے تھے اور ان کے بھائی اشکار کے سب گھرانوں میں زبردست سورما تھے اور نصب نامے کے حساب کے مطابق کل ستاسی ہزار تھے بنیامین اور دان کی نسلیں بنی بنیامین یہ ہیں بالا اور بکر اور یدییل یہ تینوں اور بنی بالا اسبون اور ازی اور ازییل اور یریموت اور ایری یہ پانچوں یہ اپنے آبائی خاندانوں کے سردار اور زبردست سورما تھے اور نصب نامے کے حساب کے مطابق بائیس ہزار چونتیس تھے اور بنی بکر یہ ہیں زمیرہ اور یواز اور علی ازر اور ایل یو اینی اور امری اور یریموت اور ابیہ اور انتوت اور علامت یہ سب بکر کے بیٹے تھے ان کی نسل کے لوگ نصب نامے کے مطابق بیس ہزار دو سو زبردست سورما اور اپنے آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور یدائل کا بیٹا بلہان تھا اور بنی بلہان یہ ہیں یعوس اور بنیامین اور اہود اور کنانہ اور زیطان اور ترسیس اور اخی سہر یہ سب یدائل کے بیٹے جو اپنے آبائی خاندانوں کے سردار اور زبردست سورما تھے سترہ ہزار دو سو تھے جو لشکر کے ساتھ جنگ پر جانے کے لائق تھے اور سفیم اور حفیم ایر کے بیٹے اور حشیم اہیر کا بیٹا تھا بنی نفتالی یہ ہے یحسیل اور جونی اور یسر اور سلوم بنی بلہا منسی کی نسل بنی منسی یہ ہیں اسرییل جو اس کی بیوی کے بطن سے تھا اس کی آرامی حرم سے جلاد کا باپ مکیر پیدا ہوا اور مکیر نے حفیم اور سفیم کی بہن کو جس کا نام ماکہ تھا بیہ لیا اور دوسرے کا نام سلہ فہاد تھا اور سلہ فہاد کے پاس بیٹیاں تھیں اور مکیر کی بیوی ماکہ کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام فرس رکھا اور اس کے بھائی کا نام شرس تھا اور اس کے بیٹے اولام اور رکم تھے اور اولام کا بیٹا بدان تھا یہ جلاد بن مکیر بن منسی کے بیٹے تھے اور اس کی بہن ہموں لکت سے اشہود اور ابی عظر اور محلہ پیدا ہوئے اور بنی سمیدہ یہ ہیں اخیان اور سکم اور لکھی اور انی آم اور بنی افرائیم یہ ہیں سوتلہ سوتلہ کا بیٹا برد برد کا بیٹا تہت تہت کا بیٹا علیت علیت کا بیٹا تہت تہت کا بیٹا زبد زبد کا بیٹا سوتلہ اور عزر اور علیت بھی جن کو جات کے لوگوں نے جو اس ملک میں پیدا ہوئے تھے مار ڈالا کیونکہ وہ ان کے معاشی لے جانے کو اتر آئے تھے اور ان کا باپ افرائیم بہت دنوں تک ماتم کرتا رہا اور اس کے بھائی اسے تسلی دینے کو آئے اور وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور افرائیم نے اس کا نام بریہ رکھا کیونکہ اس کے گھر پر آفت آئی تھی اور اس کی بیٹی سرا تھی جس نے نشیب اور فراس کے بیعت ہوردن اور جب ازدن سرا کو بنایا اور اس کا بیٹا رفا اور رسف بھی اور اس کا بیٹا تلاہ اور تلاہ کا بیٹا تہن تہن کا بیٹا لادان لادان کا بیٹا امیہود امیہود کا بیٹا الیسمہ الیسمہ کا بیٹا نون نون کا بیٹا یہوسو اور ان کی ملکیت اور بستیاں یہ تھی بیٹیل اور اس کے دہات اور مشرق کی طرف ناران اور مغرب کی طرف جزر اور اس کے دہات اور سکم بھی اور اس کے دہات ازاں اور اس کے دہات تک اور بنی منسی کی حدود کے پاس بیت شان اور اس کے دہات تاناک اور اس کے دہات مجدو اور اس کے دہات دور اور اس کے دہات تھے ان میں یوسف بن اسرائیل کی بیٹے رہتے تھے آشر کی نسل بنی آشر یہ ہیں یمنا اور اسوا اور اسوی اور بریہ اور ان کی بہن سرا اور بریہ کے بیٹے ہبر اور برزاویت کا باپ ملکییل تھے اور ہبر سے یفلیت اور سومر اور خوتام اور ان کی بہن سو پیدا ہوئے اور بنی یفلیت فاساک اور بمحال اور اسوات یہ بنی یفلیت ہیں اور بنی سامراخی اور روجہ اور یحبہ اور ارام تھے اور اس کے بھائی ہیلم کے بیٹے سوفا اور امنا اور سلس اور عمل تھے اور بنی سوفا سوہ اور ہرنفر اور سوال اور بیری اور امراہ بسر اور ہود اور سمہ اور سلسہ اور اتران اور بیرہ تھے اور بنی یتر یفنا اور فسفہ اور ارہ تھے اور بنی اللہ ارخ اور ہنییل اور رزیہ تھے یہ سب بنی یاشر اپنے عبائی خاندانوں کے رئیس چیدہ اور زبردست سورما اور امیروں کے سردار تھے ان میں سے جو اپنے نصب نامے کے مطابق جنگ کرنے کے لائق تھے وہ شمار میں چھبیس ہزار جوان تھے آٹھوہ باب اور بنی امین سے اس کا پیلوٹھا بالے پیدا ہوا دوسرا اشبیل تیسرا اخرخ چوتھا نوہ اور پانچوہ رفا اور بالے کے بیٹے ادار اور جیرہ اور ابیہود اور ابیسو اور نمان اور اخوخ اور جیرہ اور صفوفان اور خورام تھے اور اہود کے بیٹے یہ ہیں یہ جبا کے باشندوں کے درمیان آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور انہی کو اسیر کر کے مناہت کو لے گئے تھے یعنی نمان اور اخیہ اور جیرہ یہ ان کو اسیر کر کے لے گیا تھا اور اس سے عزا اور اخیہود پیدا ہوئے اور سہریم سے مواب کے ملک میں اپنی دونوں بیویوں حسیم اور بارہ کو چھوڑ دینے کے بعد لڑکے پیدا ہوئے اور اس کی بیوی حودس کے بٹن سے یباب اور زبیہ اور میسہ اور ملکام اور یعوز اور سکایا اور مرمہ پیدا ہوئے یہ اس کے بیٹے تھے جو آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور حسیم سے ابی توب اور الفیل پیدا ہوئے اور بنی الفال عبر اور میشام اور سامر تھے اسی نے اونو اور لد اور اس کے دہات کو آباد کیا ایلون اور جات میں بسنے والے بنی امینی اور بریہ اور سمہ بھی جو ایلون کے باشندوں کے درمیان آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور جنہوں نے جات کے باشندوں کو بھگا دیا اور اخیو شاشک اور یری موت اور زبدیہ اور اراد اور ادر اور میکائل اور اسفہ اور یوخہ جو بنی بریہ ہیں یروشلیم میں بسنے والے بنی امینی اور زبدیہ اور مسلام اور ہزکی اور حبر اور یسمری اور یزلیہ اور یباب جو بنی الفال ہیں اور یقیم اور ذکری اور سبتی اور علینی اور زلطی اور ایلیل اور ادایہ اور برایہ اور سمرات جو بنی سمئی ہیں اور اسفان اور عبر اور ایلیل اور عبدون اور ذکری اور ہنان اور ہنانیا اور علام اور انتوٹیا اور لفدائیہ اور فنویل جو بنی شاشک ہیں اور سمسری اور شہاریا اور اطالیا اور یریسیا اور علایہ اور ذکری جو بنی یروحام ہیں یہ اپنی پشتوں میں آبائی خاندانوں کے سردار اور رئیس تھے اور یروشلیم میں رہتے تھے جباؤن اور یروشلیم کے بنی امینی اور جباؤن میں جباؤن کا باپ رہتا تھا جس کی بیوی کا نام ما کا تھا اور اس کا پہلوٹھا بیٹا عبدون اور سور اور کیس اور بال اور ندب اور جدور اور اخیو اور ذکر اور مکلوت سے سمہ پیدا ہوا اور وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ یروشلیم میں اپنے بھائیوں کے سامنے رہتے تھے اور نیر سے کیس پیدا ہوا اور کیس سے ساؤل پیدا ہوا اور ساؤل سے یہونتن اور ملکیشو اور ابنداب اور اشبال پیدا ہوئے اور یہونتن کا بیٹا مریبال تھا اور مریبال سے میکہ پیدا ہوا اور بنی میکہ فیتیوں اور ملک اور تارہ اور آخس تھے اور آخس سے یہو ادا پیدا ہوا اور یہو ادا سے علمت اور ازماوت اور زمری پیدا ہوئے اور زمری سے موزہ پیدا ہوا اور موزہ سے بنا پیدا ہوا بنا کا بیٹا رافا رافا کا بیٹا علیہ سا اور علیہ سا کا بیٹا اسیل اور اسیل کی چھے بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں عزرکام، بوکرو اور اسماعیل اور سغریہ اور عبدیہ اور ہنان یہ سب اسیل کے بیٹے تھے اور اس کے بھائی عیشق کے بیٹے یہ ہیں اس کا پیلو تھا علام، دوسرا یعوس، تیسرا علی فلت اور علام کے بیٹے زبردست سورما اور تیر انداز تھے اور اس کے بہت سے بیٹے اور پوتے تھے جو دیر سو تھے یہ سب ونی بنیامین میں سے تھے نوہ باب اسیری سے واپس آنے والے لوگ پس سارا اسرائیل نصب ناموں کے مطابق جو اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں درج ہیں گنا گیا اور یہودہ اپنے گناہوں کے سبب سے اسیر ہو کر بابل کو گیا اور وہ جو پہلے اپنی ملکیت اور اپنے شہروں میں بسے سو اسرائیلی اور کاہن اور لاوی اور نتینم تھے اور یروشلیم میں بنی یہودہ میں سے اور بنی بنیامین میں سے اور بنی افرائیم اور منسی میں سے یہ لوگ رہنے لگے یعنی اوتی بن امیہود بن عمری بن عمری بن بانی جو فارس بن یہودہ کی اولاد میں سے تھا اور سیلانیوں میں سے اسایہ جو پہلوٹا تھا اور اس کے بیٹے اور بنی زارہ میں سے یعویل اور ان کے چھے سو نوے بھائی اور بنی بنیامین میں سے سلو بن مسلام بن ہداویہ بن حسینوہ اور ابنیا بن یروحام اور ایلا بن عزی بن مکری اور مسلام بن سفتیا بن رویل بن ابنیا اور ان کے بھائی جو اپنے نصب ناموں کے مطابق نو سو چھپن تھے یہ سب مرد اپنے اپنے ابائی خاندان کے مطابق ابائی خاندانوں کے سردار تھے یروشلیم میں بسنے والے کہن اور کہنوں میں سے یدائیہ اور یہویریب اور یقین اور ازریہ بن خلقیہ بن مسلام بن صدوق بن مرائیود بن اخیتوب جو خدا کے گھر کا نازم تھا اور ادایہ بن یروحام بن فشور بن ملکیہ اور ماسی بن ادییل بن یحزیرہ بن مسلام بن مسلمید بن ایمیر اور ان کے بھائی اپنے آبائی خاندانوں کے رئیس ایک ہزار سات سو ساٹھ تھے جو خدا کے گھر کی خدمت کے کام کے لیے بڑے قابل آدمی تھے یروشلیم میں بسنے والے لاوی اور لاویوں میں سے یہ تھے سمایہ بن حسوب بن عزریقام بن حسبیہ بنی مراری میں سے اور بک بکر حرس اور جلال اور متنیہ بن میکہ بن ذکری بن آصف اور عبدیہ بن سمایہ بن جلال بن یدو تون اور برکیہ بن آصا بن الکانہ جو نطوفاتیوں کے دہات میں بس گئے تھے یروشلیم میں بسنے والے حیکل کے محافظ اور دربانوں میں سے سلوم اور عقوب اور تلمون اور اخیمان اور ان کے بھائی سلوم سردار تھا وہ اب تک شاہی پھاٹک پر مشرق کی طرف رہے بنی لاوی کی چھونی کے دربان یہی تھے اور سلوم بن کورے بن ابی آصف بن کورا اور اس کے آبائی خاندان کے بھائی یعنی کوری خدمت کی کارگزاری پر تیانات تھے اور خیمے کے پھاٹکوں کی نگے بان تھے ان کے باپ دادہ خداون کی لشکرگاہ پر تیانات اور مدخل کی نگے بان تھے اور فنحاس بن علی ازر اس سے پیشتر ان کا سردار تھا اور خداون اس کے ساتھ تھا ذکریہ بن مسلمیا خیمہ اجتماع کی دروازے کا نگے بان تھا یہ سب جو پھاٹکوں کے دربان ہونے کو چنے گئے دو سو بارہ تھے یہ جن کو دعود اور سیمول غیب بین نے ان کے منصب پر مقرر کیا تھا اپنے نصب نامے کے مطابق اپنے اپنے گاؤں میں گنے گئے تھے سو وہ اور ان کے بیٹے خداون کے گھر یعنی مسکن کے گھر کے پھاٹکوں کی نگرانی باری باری سے کرتے تھے اور دربان چاروں طرف تھے یعنی مشرق مغرب شمال اور جنوب کی طرف اور ان کے بھائی جو اپنے اپنے گاؤں میں تھے ان کو سات سات دن کے بعد نوبت بن نوبت ان کے ساتھ رہنے کو آنا پڑتا تھا کیونکہ چاروں سردار دربان جو لاوی تھے خاص منصب پر معمور تھے اور خدا کے گھر کی کوٹنیوں اور خزانوں پر مقرر تھے اور وہ خدا کے گھر کی آس پاس رہا کرتے تھے کیونکہ اس کی نگے بانی ان کے سپورت تھی اور ہر صبح کو اسے کھولنا ان کے ذمہ تھا دوسرے لاوی اور ان میں سے بعض کی تحویل میں عبادت کے برتن تھے کیونکہ وہ ان کو گن کر اندر لاتے اور گن کر نکالتے تھے اور بعض ان میں سے اسباب اور مقدس کے سب ضروف اور میدے اور می اور تیل اور لبان اور خوشبودار مسالے پر مقرر تھے اور کاہنوں کے بیٹوں میں سے بعض خوشبودار مسالے کا تیل تیار کرتے تھے اور لاویوں میں سے ایک شخص متتیہ جو کروہی سلوم کا پہلوٹا تھا ان چیزوں اولاد میں سے تھے نظر کی روٹی پر تینات تھے کہ ہر ثبت کو اسے تیار کریں اور یہ وہ گانے والے ہیں جو لاویوں کے ابائی خاندانوں کے سردار تھے اور کوٹھڑیوں میں رہتے اور اور خدمت سے معذور تھے کیونکہ وہ دن رات اپنے کام میں مشکول رہتے تھے یہ اپنی اپنی پشت میں لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور رئیس تھے اور یروشلیم میں رہتے تھے اور جباؤن میں جباؤن کا باپ یہی ایل رہتا تھا جس کی بیوی کا نام ماں کا تھا اور اس کا پلونٹا بیٹا عبدون اور سور اور کیز اور بال اور نیر اور ندب اور جدور اور اخیو اور ذکریہ اور مکلوت مکلوت سے سمام پیدا ہوا اور وہ بھی اپنی بھائیوں کے ساتھ یروشلیم میں اپنی بھائیوں کے سامنے رہتے تھے اور نیر سے کیس پیدا ہوا اور کیس سے ساول پیدا ہوا اور ساول سے یونتن اور ملکیشو اور ابنداب اور اشبیل پیدا ہوئے اور یونتن کا بیٹا مریبال تھا اور مریبال سے میکہ پیدا ہوا اور میکہ کے بیٹے فیتون اور ملک اور تحری اور آخذ تھے اور آخذ سے یرا پیدا ہوا اور یرا سے علمت اور عزماوت اور زمری پیدا ہوئے اور زمری سے موزہ پیدا ہوا بینا پیدا ہوا اور بینا کا بیٹا رفایہ رفایہ کا بیٹا علیسہ علیسہ کا بیٹا اسیل اور اسیل کے چھے بیٹے تھے اور یہ ان کے نام ہے عزرکام بوکرو اور اسماعیل اور سخریہ اور عبدیہ اور خنان یہ بنی اسیل تھے دسوہ باب سول بادشاہ کی وفات اور فلسطی اسرائیل سے لڑے اور اسرائیل کے لوگ فلسطیوں کے آگے سے بھاگے اور کوہستان جلبوعہ میں قتل ہو کر گرے اور فلسطیوں نے سول کا اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا اور فلسطیوں نے یونتن اور ابی انداب اور ملکی شو کو جو سول کے بیٹے تھے قتل کیا اور سول پر جنگ دو بر ہو گئی اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے پریشان تھا تب سول نے اپنے صلح بردار سے کہا اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھیت دے تانہ ہو کہ یہ نام ختون آ کر میری بے حرمتی کریں پر اس کے صلح بردار نے نام مانا کیونکہ وہ بہت ڈر گیا تب سول نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا جب اس کے صلح بردار نے دیکھا کہ سول مر گیا تو وہ بھی تلوار پر گرا اور مر گیا پس سول مر گیا اور اس کے تینوں بیٹے بھی اور اس کا سارا خاندان یک لخت مر مٹا جب سب اسرائیلی لوگوں نے جو وادی میں تھے دیکھا کہ لوگ بھاگ نکلے اور سول اور اس کے بیٹے مر گئے تو وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور فلسطی آ کر ان میں بسے اور دوسرے دن سو انہوں نے اس کو ننگا کیا اور اس کا سر اور اس کے ہتھیار لے لئے اور فلسطیوں کے ملک میں چاروں طرف لوگ روانہ کر دئیے تا کہ ان کے بتوں اور لوگوں کے پاس اس خوش خبری کو پہنچائیں اور انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا اور اس کے سر کو دجون کے مندر میں لٹکا دیا جب یبیس جلاد کے سب لوگوں نے جو کچھ فلسطیوں نے سول سے کیا تھا سنا تو ان میں کے سب بہادر اٹھے اور سول کی لاش اور اس کے بیٹوں کی لاشیں لے کر ان کو یبیس میں لائے اور ان کی ہڈیوں کو یبیس کے بلوت کے نیچے دفن کیا اور سات دن تک روزہ رکھا سو سول اپنے گناہ کے سبب سے جو اس نے خداون کے حضور کیا تھا مرا اس لیے کہ اس نے خداون کی بات نہ مانی اور اس لیے بھی کہ اس نے اس سے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا تا کہ اور سلطنت یسی کے بیٹے دعوت کی طرف منتقل کر دی گیاروان باب دعوت اسرائیل اور یہودہ کا بادشاہ بنتا ہے تب سب اسرائیلی حبرون میں دعوت کے پاس جمع ہو کر کہنے لگے دیکھ ہم تیری ہی ہڈی اور تیرا ہی گوشت ہیں اور گزشتہ زمانے میں اس ساول بادشاہ تھا تو ہی لے جانے اور لے آنے میں اسرائیلیوں کا رہبر تھا اور خداون تیرے خدا نے تجھے فرمایا کہ تو میری قوم اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا اور تو ہی میری قوم اسرائیل کا سردار ہوگا غرض اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے اور دعود نے حبرون میں ان کے ساتھ خداون کے حضور اہد کیا اور انہوں نے خداون کے کلام کے مطابق جو اس نے سیمویل کی معرفت فرمایا تھا دعود کو ممسو کیا تاکہ وہ اسرائیلیوں کا بادشاہ ہو اور دعود اور تمام اسرائیلی یروشلیم کو گئے یبوس یہی ہے اور اس ملک کے باشند یبوسی وہاں تھے اور یبوس کے باشندوں نے دعود سے کہا کہ تو یہاں آنے نہ پائے گا تو بھی دعود نے سیون کا قلعہ لے لیا یہی دعود کا شہر ہے اور دعود نے کہا کہ جو کوئی پہلے یبوسیوں کو مارے وہ سردار اور سپا سالہار ہوگا اور یواب بنزرویا پہلے چڑھ گیا اور سردار بنا اور دعود قلعے میں رہنے لگا اس لیے انہوں نے اس کا نام دعود کا شہر رکھا اور اس نے شہر کو گردہ گرد یعنی ملوں سے لے کر گردہ گرد بنایا اور یواب نے باقی شہر کی مرمت کی اور دعود ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا دعود کے نام ور سپاہی اور دعود کے سور ماؤں کے سردار یہ ہیں جنہوں نے اس کی سلطنت میں سارے اسرائیل کے ساتھ اسے تقویت دی تاکہ جیسا خدا من نے اسرائیل کے حق میں کہا تھا اسے بادشاہ بنائیں اور دعود کے سور ماؤں کا شمار یہ ہے یسو بام بن حکمونی جو تیسوں کا سردار تھا اس نے تین سو پر اپنا بھالا چلایا اور ان کو ایک ہی وقت میں قتل کیا اس کے بعد اخوہی دو دو کا بیٹا علی عزر تھا جو ان تینوں سور ماؤں میں سے ایک تھا وہ دعود کے ساتھ فستم میم میں تھا جہاں فلسطی جنگ کرنے کو جمع ہوئے تھے وہاں زمین کا ایک کتا جاؤ سے بھرا ہوا تھا اور لوگ فلسطیوں کے آگے سے بھاگے تب انہوں نے اس کتے کے بیچ میں کھڑے ہو کر اسے بچایا دعود کے ساتھ اس چٹان پر یعنی ادلام کے مغارے میں اتر گئے اور فلسطیوں کی فوج رفائیم کی وادی میں خیمہ زند تھی اور دعود اس وقت گھڑی میں تھا اور فلسطیوں کی چوکی اس وقت بیت الہم میں تھی اور دعود نے ترس کر کہا اے کاش کوئی بیت لہم کے اس گوئے میں سے جو پھاٹک کے قریب ہے پانی بھر لیا اور اسے دعود کے پاس لائے لیکن دعود نے نہ چاہا کہ اسے پیے بلکہ اسے خدا مند کے لئے تپایا اور کہنی لگا کہ خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں کیا میں ان لوگوں کا خون پیوں جو اپنی جانوں پر کھیلے ہیں کیونکہ وہ جان بازی کر کے اس کو لائے ہیں سو اس نے نہ پیا پر نہ پیا وہ تینوں سورما ایسے کام کرتے تھے اور یواب کا بھائی ابیشے تینوں کا سردار تھا اس نے تین سو پر بھالا چلایا اور ان کو مار ڈالا وہ ان تینوں میں نامی تھا یہ ان تینوں میں ان دونوں سے زیادہ معزز تھا اور ان کا سردار بنا لیکن ان پہلے تینوں کے درجے کو نہ پہنچا اور بنایا بن یہو یدہ ایک قبضی ایلی سورما کا بیٹا تھا جس نے بڑی بہادری کے کام کیے تھے اس نے معاب کے اری ایل کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا اور جا کر برف کے موسم میں ایک گڑھے کے بیچ ایک شیر کو مارا اور اس نے پانچ ہاتھ کے ایک قدعاور مصری کو قتل کیا حالانکہ اس مصری کے ہاتھ میں جلاہے کے شہتیر کے برابر ایک بھالا تھا پر وہ ایک لاتھی لیے ہوئے اس کے پاس گیا اور بھالے کو اس مصری کے ہاتھ سے چھین کر اس کے بھالے سے اس کو قتل کیا یہو یدہ کے بیٹے بنایا نے ایسے ایسے کام کیے اور وہ ان تینوں سورماوں میں نامی تھا وہ ان تیسوں سے معزز تھا پر پہلے تینوں کے درجے کو نہ پہنچا اور دعود نے اسے اپنے محافظ سپاہیوں کا سردار بنایا اور لشکروں میں سورما یہ تھے یواب کا بھائی اساحیل اور بیت لہہمی دودو کا بیٹا الہنان اور سموت حروری خلص فلونی تو کوئی اکیس کا بیٹا ایرہ ابی ازر انتوتی سب کی حساکی ایلی اخوہی مہری نطوفاتی حلد بن بانا نطوفاتی بنی بنی امین کے جبا کے ریبی کا بیٹا اتی بنی فراتونی جاس کی ندیوں کا باشند اہوری ابی ایل ارباتی ازماوت بحرومی علی حبا سالبونی بنی حشیم جزونی حراری شجی کا بیٹا یونتن اور حراری سکار کا بیٹا اخیام الفال بن اور حفر مکیراتی اخیہ فلونی حسرو کرملی ناری بن عزبی ناتن کا بھائی یویل مبخار بن حاجری سلک امونی نہری بیروتی جو یواب بن زروہ کا سلح بردار تھا ایرہ اتری جریب اتری اوریا ہتی زبد بن اخلی سیزہ روبینی کا بیٹا ادینہ روبینیوں کا ایک سردار جس کے ساتھ تیس جوان تھے ہنان بن ماقہ یوسف متنی ازیہ استاراتی ختام اور ایری کے بیٹے سما اور یائی ایل یدی ایل بن سمری اور اس کا بھائی یوخہ تیسی علی ایل محاوی اور النام کے بیٹے یری بی اور یوساوی اور یتما معابی علی ایل اور عبید اور یاسی ایل مزوبائی باروان باب بنیامین کے قبیلے سے دعوت کے ابتدائی اتحادی یہ وہ ہی جو سکلاج میں دعوت کے پاس آئے جبکہ وہ ہنوز کیس کے بیٹے ساول کے سبب سے چھپا رہتا تھا اور وہ ان سورماؤں میں تھے جو لڑائی میں اس کے مدد گار تھے ان کے پاس کمانی تھیں اور وہ فلاخن سے پتھر مارتے اور کمان سے تیر چلاتے وقت دہنے اور بائیں دونوں ہاتھوں کو کام ملا سکتے تھے اور ساول کے بنی مینی بھائیوں میں سے تھے اخی ازر سردار تھا پھر یواز بنی سما جباتی اور یزریل اور فلت جو ازماوت کے بیٹے تھے اور براکہ اور یہو انتوتی اور اسمایہ جباؤنی جو تیسوں میں سورمہ اور ان تیسوں کا سردار تھا اور یرمیہ اور یزیل اور یہو ہنان اور یوزباد جیدراتی علیوسی اور یریموت اور بالیا اور سمریا اور صفتیا خروفی الکانا اور یسایا اور ازرل اور یوزر اور یسبام جو کرہی تھے اور یویلہ اور زبدیا جو یرحام جدوری کے بیٹے تھے اور جدیوں میں سے بہتیرے الگ ہو کر بیابان کے کلا میں دود کے پاس آ گئے وہ زبردست سورما اور جنگ اموختہ لوگ تھے جو ڈھال اور برچی کا استعمال جانتے تھے ان کی صورتیں ایسی تھیں جیسی شیروں کی صورتیں اور وہ پہاڑوں پر کی ہرنیوں کی مانند تیز راؤ مسمنا چوتھا یرمیا پانچمہ اتی چھٹا علی ساتمہ یوہنان آٹمہ الزباد نمہ یرمیا دسمہ مکبانی گیارمہ یہ بنی جد میں سے سر لشکر تھے ان میں سب سے چھوٹا سو کے برابر اور سب سے بڑا ہزار کے برابر تھا یہ وہ ہیں جو پہلے مہینے میں یردن کے ڈوبے ہوئے تھے اور انہوں نے وادیوں کے سب لوگوں کو مشرق اور مغرب کی طرف بھگا دیا بنی 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 تب روح اماسی پر نازل ہوئی جو ان تیسوں کا سردار تھا اور وہ کہنے لگا ہم تیرے ہیں اے داؤد اور ہم تیری طرف ہیں اے یسی کے بیٹے سلامتی تیری سلامتی اور تیرے مددگاروں کی سلامتی ہو کیونکہ تیرا خدا تیری مدد کرتا ہے تب داؤد نے ان کو قبول کیا اور ان کو فوج کے سردار بنایا منصی سے اتحادی اور منصی میں سے کچھ لوگ داؤد سے مل گئے جب وہ ساؤل کے مقابل جنگ کے لیے فلسطیوں کے ساتھ نکلا پر انہوں نے ان کی مدد نہ کی کیونکہ فلسطیوں کے عمراء نے سلاح کر کے اسے لوٹا دیا اور اپنے آقا ساؤل سے جا ملے گا جب وہ سکلاج کو جا رہا تھا منصی میں سے ادنا اور یوزباد اور یدییل اور میکائل اور یوزباد اور علیہو اور زلطی جو بنی منصی میں ہزاروں کے سردار تھے اس سے مل گئے انہوں نے غارتگروں کے جتھے کے مقابلے میں داؤد کی مدد کی کیونکہ وہ سب زبردست سورمہ اور لشکر کے سردار تھے بلکہ روز بروز لوگ داؤد کے پاس اس کی مدد کو آتے گئے یہاں تک کہ خدا کی فوج کی مانند ایک بڑی فوج تیار ہو گئی داؤد کی فوجوں کی فہرست اور جو لوگ جنگ کے لیے ہتھیار باند کر حبرون میں داؤد کے پاس آئے تا کہ خداون کی بات کے موافق سول کی مملکت کو اس کی طرف منتقل کریں ان کا شمار یہ ہے بنی یہودہ 6800 جو سپر اور نیزہ لیے ہوئے جنگ کے لیے مسلح تھے بنی شمعون میں سے جنگ کے لیے 7100 زبدست سورمہ بنی لاوی میں سے 4600 اور یہودہ حارونیوں کا سردار تھا اور اس کے ساتھ 3700 تھے اور صدوق ایک جوان سورمہ اور اس کے آبائی گھرانے کے 22 سردار اور ساول کے بھائی بنی بنی یمین میں سے 3000 لیکن اس وقت تک ان کا بہت بڑا حصہ ساول کی گھرانے کا طرف دار تھا اور بنی افرائیم میں سے 2800 زبدست سورمہ جو اپنے آبائی خاندانوں میں نامی آدمی تھے اور منسی کے آدھے قبیلے سے 18000 جن کے نام بتائے گئے تھے کہ آ کر دعوت کو بادشا میں سے ایسے لوگ جو زمانی کو سمجھ تے اور جانتے تھے کہ اسرائیل کو کیا کرنا مناسب ہے ان کے سردار دو سو تھے اور ان کے سب بھائی ان کے حکم میں تھے اور زبلون میں سے ایسے لوگ جو میدان میں جانے اور ہر قسم کے جنگی آلات کے ساتھ مار کا آرائی کے قابل تھے پچاس ہزار یہ سب آرائی کرنا جانتے تھے اور دو دلے نہ تھے اور نفتالی میں سے ایک ہزار سردار اور ان کے ساتھ سنتیس ہزار ڈھالیں اور بھالے لئے ہوئے اور دانیوں میں سے اٹھائیس ہزار چھے سو مار کا آرائی کرنے والے اور آشر میں اور یردن کے پار کے روبنیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے میں سے ایک لاکھ بیس ہزار جن کے ساتھ لڑائی کے لیے ہر قسم کے جنگی آلات تھے یہ سب جنگی مرد جو مار کا آرائی کر سکتے تھے خلوص دل سے حبرون کو آئے تاکہ دعوت کو سارے اسرائیل کا بادشاہ بنائیں اور باقی سب اسرائیلی بھی دعوت کو بادشاہ بنانے پر متفق تھے اور وہ وہاں دعوت کے ساتھ تین دن تک ٹھہرے اور کھاتے پیتے رہے کیونکہ ان کے بھائیوں نے ان کے لیے تیاری کی تھی ماں سوا ان کے جو ان کے قریب کے تھے بلکہ عشقار اور زبولون اور نفتالی تک کے لوگ گدھوں اور اونٹوں اور خچروں اور بیلوں پر روٹیاں اور میدے کی بنی ہوئی کھانے کی چیزیں اور انجیر کی ٹکیاں اور کشمش کے گچھے اور می اور تیل لادے ہوئے اور بیل اور بھیر بکریاں افراد سے لائے اس لیے کہ اسرائیل میں خوشی تھی تہرواں باب قریت یاریم سے اہد کے صندوق کا لیا جانا اور دعود نے ان سرداروں سے جو ہزار ہزار اور سو سو پر تھے یعنی ہر ایک سر لشکر سے سلاح لی اور دعود نے اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا کہ اگر تم کو اچھا لگے اور خداوند ہمارے خدا کی مرضی ہو تو آؤ ہم ہر جگہ اسرائیل کے سارے ملک میں اپنے باقی بھائیوں کو جن کے ساتھ کاہن اور لاوی بھی اپنے نواہی دار شہروں میں رہتے ہیں کہلا بھیجیں تاکہ وہ ہمارے پاس جمع ہوں اور ہم اپنے خدا کا صندوق پھر اپنے پاس لے آئیں کیونکہ ہم سول کے ایام میں اس کے طالب نہ ہوئے تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ہم ایسا ہی کریں گے کیونکہ یہ بات سب لوگوں کی نگاہ میں ٹھیک تھی تب دعود نے مصر کی ندی سہہور سے ہمات کے مدخل تک سارے اسرائیل کو جمع کیا تاکہ خدا کے صندوق کو قریت یاریم سے لے آئیں اور دعود اور سارا اسرائیل بالا کو یعنی قریت یاریم کو جو یہودہ میں ہے گئے تاکہ خدا کے صندوق کو وہاں سے لے آئیں جو کروبیوں پر بیٹھنے والا خداوند باہر نکال لائے اور عزہ اور اخیو گاڑی کو ہانک رہے تھے اور دعود اور سارا اسرائیل خدا کے آگے بڑے زور سے گیت گاتے اور بربت اور ستار اور دف اور جھانج اور ترہی بجاتے چلے آتے تھے اور جب وہ کیدون کے کھلہان پر پہنچے تو عزہ نے صندوق کے تھامنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی تب خداون کا کہر عزہ پر بڑھکا اور اس نے اس کو مار ڈالا اس لیے کہ اس نے اپنا ہاتھ صندوق پر بڑھایا تھا اور وہ وہیں خدا کے حضور مر گیا تب دعود اداس ہوا اس لیے ہے اور دعود اس دن خدا سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ میں خدا کے صندوق کو اپنے ہاں کیوں کر لاؤں سو دعود صندوق کو اپنے ہاں دعود کے شہر میں نہ لایا بلکہ اسے باہر ہی باہر جاتی عبید عدوم کے گھر میں لے گیا سو خدا کا صندوق عبید عدوم کے گھرانے کے ساتھ اس کے گھر میں تین مہینے تک رہا اور خدا من نے عبید عدوم کے گھر اور اس کی سب چیزوں کو برکت دی چودوان باب یروشلیم میں دعود کی سرگرمی اور سور کے بادشاہ ہیرام نے دعود کے پاس ایلچی اور اس کے واسطے محل بھیجے اور دعود جان گیا کہ خدا من نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قائم کر دیا ہے کیونکہ اس کی سلطنت اس کے اسرائیلی لوگوں کی خاطر ممتاز کی گئی تھی اور دعود نے یروشلیم میں اور عورتیں بے احلی اور اس سے اور بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے اور اس کے ان بچوں باب اور ناتن اور سلیمان اور ابھار اور علیسوا اور الفالت اور نوجہ اور نفج اور یفیہ اور علیسما اور بلیدہ اور الفالت فلسطیوں پر فتح اور جب فلسطیوں نے سنا کہ دعود ممسو ہو کر سارے اسرائیل کا بادشاہ بنا ہے تو سب فلسطی دعود کی تلاش میں چڑھ آئے اور دعود یہ سن کر ان کے مقابلے کو نکلا اور فلسطیوں نے آ کر رفائیم کی وادی میں دھاوہ مارا تب دعود نے خدا سے سوال کیا کیا میں فلسطیوں پر چڑھ جاؤں کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا خدا من نے اسے فرمایا چڑھ جا کیونکہ میں ان کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا سو وہ بال پر عظیم میں آئے اور دعود نے وہیں ان کو مارا اور دعود نے کہا خدا نے میرے ہاتھ سے میرے دشمنوں کو ایسا چیرا جیسے پانی چاک چاک ہو جاتا ہے اس سبب سے انہوں نے اس مقام کا نام بال پر عظیم رکھا اور وہ اپنے بتوں کو وہاں چھوڑ گئے اور وہ دعود کے حکم سے آگ میں جلا دیئے گئے اور فلسطیوں نے پھر اس وادی میں دھاوا مارا اور دعود نے پھر خدا سے سوال کیا اور خدا نے اس سے کہا کہ تو ان کا پیچھا نہ کر بلکہ ان کے پاس سے کترہ کر نکل جا اور توت کے پیڑوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر اور جب تو توت کے درختوں کی پھونگیوں پر چلنے کسی آواز سنے تب لڑائی کو نکل نہ کیونکہ خدا تیرے آگے آگے فلسطیوں کے لشکر کو مارنے کے لئے نکلا ہے اور دعود نے جیسا خدا نے اسے فرمایا تھا کیا اور انہوں نے فلسطیوں کی فوج کو جباؤن سے جذر تک قتل کیا اور دعود کی شہرت سب ملکوں میں پھیل گئی اور خدا من نے سب قوموں پر اس کا خوف بٹھا دیا پندھروا باب اہد کے صندوق کی منتقلے کی تیاری اور دعود نے دعود کے شہر میں اپنے لئے محل بنائے اور خدا کے صندوق کے لئے ایک جگہ تیار کر کے اس کے لئے ایک خیمہ کھڑا کیا تب دعود نے کہا کہ لاویوں کے سوا اور کسی کو خدا کے صندوق کو اٹھانا نہیں چاہیے کیونکہ خدا نے انہی کو چنا ہے کہ خدا کے صندوق کو اٹھائیں اور ہمیشہ اس کی خدمت کریں اور دعود نے سارے اسرائیل کو یروشلی میں جمع کیا تاکہ خدا کے صندوق کو اس جگہ جو اس نے اس کے لئے تیار کی تھی لے آئیں اور دعود نے بنی حارون کو اور لاویوں کو اکٹھا اور اس کے ایک سو بھائیوں کو بنی میراری میں سے عیسائی سردار اور اس کے دو سو بھائیوں کو بنی جیرسوم میں سے یویل سردار اور اس کے ایک سو تیس بھائیوں کو بنی علی صفن میں سے سمایہ سردار اور اس کے دو سو بھائیوں کو بنی حبرون میں سے ایلی سردار اور اس کے اسی بھائیوں کو بنی اوزیل میں سے امنداب سردار اور اس کے ایک سو بارہ بھائیوں کو اور داود نے صدوق اور ابیاتر کہنوں کو اور اوریل اور اسایہ اور یویل اور سمایہ اور علیل اور ابنداب لاویوں کو بلائیا اور ان سے کہا کہ تم لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار ہو تم اپنے آپ کو پاک کرو تم بھی اور تمہارے بھائی بھی تاکہ تم خداوند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو اس جگہ جو میں نے اس کے لیے تیار کی ہے لا سکو کیونکہ جب تم نے پہلی بار اسے نہ اٹھایا تو خداوند ہمارا خدا ہم پر ٹوٹ پڑا کیونکہ ہم آئین کے مطابق اس کے طالب نہیں ہوئے تھے تب کاہنوں اور لاویوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو لانے کے لیے اپنے آپ کو پاک کیا اور بنی لاوی نے خدا کے صندوق کو جیسا موسیٰ نے خداوند کے کلام کے موافق حکم کیا تھا چوبوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور داود نے لاویوں کے سرداروں کو فرمایا کہ اپنے بھائیوں میں سے گانے والوں کو مقرر کریں کہ موسیقی کے ساز یعنی ستار اور بربت اور جھانج بجائیں اور آواز بلند کر کے خوشی سے گائیں سو لاویوں نے ہیمان بن یویل کو مقرر کیا اور اس کے بھائیوں میں سے آصف بن برکیا کو اور ان کے بھائیوں بنی مراری میں سے ایتان بن کوسیا کو اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے درجے کے بھائیوں یعنی زکریہ بین اور یزی ایل اور سمرا موت اور یہی ایل اور انی اور علیاب اور بنایا اور ماسیا اور مطیتیا اور الفلہو اور مکنیا اور عبید ادوم اور یہی ایل کو جو دربان تھے پس گانے والے ہیمان آصف اور ایتان مقرر ہوئے کہ پیتل کی جہانجوں کو زور سے بجائے اور زکریہ اور ازیل اور سمرا موت اور یہیل اور انی اور علیاب اور ماسیا اور بنایا ستار کو علاموت راگ پر چھڑی اور مطیتیا اور الفلہو اور مکنیا اور عبید ادوم اور یہیل اور اززیا شمنیت راگ پر ستار بجائیں اور کنانیا لاویوں کا سردار گیت پر مقرر تھا وہ گیت سکھاتا تھا کیونکہ وہ بڑا ہی ماہر تھا اور برکیا اور الکانہ سندو کے دربان تھے اور شبنیا اور یہوسفت اور نتنیل اور اماسی اور ذکریہ اور بنایا اور علی ازر کاہن خدا کے سندو کے آگے آگے نرسنگیں پھونکتے جاتے تھے اور اُبید ادوم اور یہیہ سندو کے دربان تھے اہد کے سندو کی یروشلیم میں منتقلی سو دعود اور اسرائیل کے بزرگ اور ہزاروں کے سردار روانہ ہوئے کہ خداوند کے اہد کے سندوک کو اُبید ادوم کے گھر سے خوشی مناتے ہوئے لائیں اور ایسا ہوا کہ جب خدا نے ان لاویوں کی جو خداوند کے اہد کے سندوک کو اٹھائے ہوئے تھے مدد کی تو انہوں نے سات بیل اور سات مینڈے قربان کیے اور دعود اور سب لاوی جو سندوک کو اٹھائے ہوئے تھے اور گانے والے اور گانے والوں کے ساتھ کنانیاں جو گانے میں استاد تھا کتانی پیراہنوں سے ملبس تھے اور دعود کتان کا افود بھی پہنے تھا یوں سب اسرائیلی نارے مارتے اور نرسنگوں اور ترہیوں اور جھانجوں کی آواز کے ساتھ ستار اور بربت کو زور سے بجاتے ہوئے خداوند کے اہد کے سندوک کو لائے اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کے اہد کا سندوک دعود کے شہر میں پہنچا تو سول کی بیٹی میکل نے کھڑکی میں سے جھانک کر دعود بادشاہ کو خوب ناچتے کودتے دیکھا اور اس نے اپنے دل میں اس کو حقیر جانا سوہلوہ باب سو وہ خدا کے سندوک کو لے آئے اور اسے اس خیمے کے بیچ میں جو دعود نے اس کے لئے کھڑا کیا تھا رکھا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خدا کے حضور چڑھائیں اور جب دعود سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے خداوند کے نام سے لوگوں کو برکت دی اور اس نے سب اسرائیلی لوگوں کو کیا مرد کیا عورت ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ایک ٹکیا دی اور اس نے لاویوں میں سے بازوں کو مقرر کیا کہ خداوند کے سندوک کے آگے خدمت کریں اور خداوند اسرائیل کے خدا کا ذکر اور شکر اور اس کی حمد کریں اول آصف اور اس کے بعد ذکریہ اور یائی ایل اور سمیرہ موت اور یائی ایل اور میتیتیا اور علیاب اور بنایا اور عبید ادوم اور یائی ایل ستار اور بربت کے ساتھ اور آصف جھانیوں کو زور سے بجاتا ہوا اور بنایا اور یہزی ایل کاہن صدا ترہیوں کے ساتھ خدا کے اہد کے سندوک کے آگے رہا کریں حمد و ستائش کا نغمہ پہلے اسی دن دعوت نے یہ ٹھہرایا کہ خداوند کا شکر آصف اور اس کے بھائی بجا لیا کری خداوند کی شکر گزاری کرو اس سے دعا کرو قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو اس کے حضور گاؤ اس کی مدہ سرائی کرو اس کے سب عجیب کاموں کا چرچہ کرو اس کے پاک نام پر فخر کرو جو خداوند کی طالب ہیں ان کا دل خوش رہے تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو تم صدا اس کے دیدار کے طالب رہو تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور اس کے موجزوں اور مو کے آئین کو یاد رکھو اے اس کے بندے اسرائیل کی نسل اے بنی یاکوب جو اس کے برگزیدہ ہو وہ خداوند ہمارا خدا ہے تمام روح زمین پر اس کے آئین ہیں صدا اس کے عہد کو یاد رکھو اور ہزار پشتوں تک اس کے کلام کو جو اس نے فرمایا اسی عہد کو جو اس نے ابراہام سے باندھا اور اس قسم کو جو اس نے ازہاق سکھائی جسے اس نے یاکوب کے لیے آئین کے طور پر اور اسرائیل کے لیے عبدی عہد کے طور پر قائم کیا یہ کہہ کر کہ میں کنان کا ملک تجھ کو دوں گا وہ تمہارا موروسی حصہ ہوگا اس وقت تم شمار میں تھوڑے تھے بلکہ بہت ہی تھوڑے اور ملک میں پردیسی تھے وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک مملکت سے دوسری مملکت میں پھرتے رہے اس نے کسی شخص کو ان پر ظلم کرنے نہ دیا بلکہ ان کی خادر بادشاہوں کو تمبیح کی کہ تم میرے ممسووں کو نہ چھوو اور میرے نبیوں کو نہ ستاؤ اے سب اہل زمین خداون کے حضور گاؤ روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو قوموں میں اس کے جلال کا سب لوگوں میں اس کے اجائب کا بیان کرو کیونکہ خداون بزرگ اور نہائیت ستائش کے لائق ہے وہ سب معبودوں سے زیادہ محیب ہے اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بط ہیں لیکن خداون نے آسمانوں کو بنایا عظمت اور جلال اس کے حضور میں اور شاد مانی ہیں اے قوموں کے قبیل خداون کی خداون ہی کی تمجید و تعظیم کرو خداون کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے حدیع لاؤ اور اس کے حضور آؤ پاک آرائش کے ساتھ خداون کو سجدہ کرو اے سب اہل زمین اس کے حضور کام پتے رہو جہان قائم ہے اور اسے جمبش نہیں آسمان خوشی منائے اور زمین شاد مان ہو وہ قوموں میں اعلان کریں کہ خداون سلطنت کرتا ہے سمندر اور اس کی معموری شور مچائے میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہو تب جنگل کے درخت خوشی سے خداون کے حضور گانے لگیں کیونکہ وہ زمین کا انصاف کرنے کو آ رہا ہے خداون کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے کیونکہ اس کی شفقت عبدی ہے تم کہو اے ہماری نجات کے خدا ہم کو بچا لی اور قوموں میں سے ہم کو جمع کر اور ان سے ہم کو رہائی دی تا کہ ہم تیرے تیری ستائش کریں خداون اسرائیل کا خدا عزل سے عبد تک مبارک ہو اور سب لوگ بول اٹھے آمین اور انہوں نے خداون کی ستائش کی جباؤن اور یروشلیم میں پرستش اور اس نے وہاں خداون کے اہد کے صندوق کے آگے آصف اور اس کے بھائیوں کو ہر روز کے ضروری کام کے مطابق ہمیشہ صندوق کے آگے خدمت کرنے کو چھوڑا اور عبید عدوم اور اس کے اٹھ سٹھ بھائیوں کو اور عبید عدوم بن یدتون اور حوسہ کو تاکہ دربان ہوں اور صدوق کاہن اور اس کے کاہن بھائیوں کو خداون کے مسکن کے آگے جباؤن کے اونچے مقام پر اس لیے کہ وہ خداون کی شریعت کی سب لکھی ہوئی باتوں کے مطابق جو اس نے اسرائیل کو فرمائی ہر صبح اور شام سوختن قربانی کے مذہبے پر خداون کے لیے سوختن قربانیا چڑھائیں اور ان کے ساتھ حیمان اور یدتون اور باقی چنے ہوئے آدمیوں کو جو نام بنام مذکور ہوئے تھے تاکہ خداون کا شکر کریں کیونکہ اس کی شفقت عبدی ہے انہی کے ساتھ حیمان اور یدتون تھے جو بجانے والوں کے لیے تریاں اور جھانجیں اور خدا کے گیتوں کے لیے باجے لیے ہوئے تھے اور بنی یدتون دربان تھے تب سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے اور داؤد لوٹا کہ اپنے گھر آنے کو برکت دے ستروا باغ ناتن کا پیغام داؤد کے نام اور جب داؤد اپنے محل میں رہنے لگا تو اس نے ناتن نبی سے کہا میں تو دیودار کے محل میں رہتا ہوں پر خداون کے اہد کا صندوق خیمے میں ہے ناتن نے داؤد سے کہا کہ جو کچھ تیرے دل میں ہے سکر کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے اور اسی رات ایسا ہوا کہ خدا کا کلام ناتن پر نازل ہوا کہ جا کر میرے بندے داؤد سے کہ کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تو میرے رہنے کے لئے آج کے دن تک میں نے کسی گھر میں سکونت نہیں کی بلکہ خیمہ بخیمہ اور مسکن بمسکن پھرتا رہا ہوں ان جگہوں میں جہاں جہاں میں سارے اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا کیا میں نے اسرائیلی کازیوں میں سے جن کو میں نے حکم کیا تھا کہ میرے لوگوں کی گلہ بانی کریں کسی سے ایک حرف بھی کہا کہ تم نے میرے لئے دیودار کا گھر کیوں نہیں بنایا پس تُو میرے بندے دعوت سے یوں کہنا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالے میں سے جب تُو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا لیا تا کہ تُو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو اور جہاں کہیں تُو گیا میں تیرے ساتھ رہا اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنی سے کار ڈالا ہے اور میں روئے زمین کے بڑے بڑے آدمیوں کے نام کی مانند تیرا نام کر دوں گا اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ایک جگہ ٹھہراؤں گا اور ان کو قائم کر دوں گا تاکہ اپنی جگہ بسے رہیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں اور نہ شرارت کے پرزند پھر ان کو دکھ دینے پائیں گے جیسا شروع میں ہوا اور اس وقت بھی جب میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر کازی مقرر ہوں اور میں تیرے سب دشمنوں کو مغلوب کروں گا ماں سوا اس کے میں تجھے بتاتا ہوں کہ خداون تیرے لیے ایک گھر بنائے گا اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تاکہ تُو اپنے باپ دادا کے ساتھ مل جانے کو چلا جائے تو میں تیرے بعد تیری نسل کو تیرے بیٹوں میں سے برپا کروں گا اور اس کی سلطنت کو قائم کروں گا وہ میرے لیے گھر بنائے گا اور میں اس کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اپنی شفقت اس پر سے نہیں ہٹاؤں گا جیسے میں نے اس پر سے جو تجھ سے پہلے تھا ہٹا لی بلکہ میں اس کو اپنی گھر میں اور اپنی مملکت میں ابت تک قائم رکھوں گا اور اس کا تخت ابت تک ثابت رہے گا سو ناتن نے ان سب بات ہوں اور اس ساری رویہ کے مطابق ایسا ہی دعوت سے کہا دعوت کی شکرانے کی دعا تب دعوت بادشاہ اندر جا کر خداون کے حضور بیٹھا اور کہنے لگا اے خداون خدا میں کون ہوں اور میرا گھرانا کیا ہے کہ تُو نے مجھ کو یہاں تک پہنچا کے گھر کے حق میں آئندہ بہت دنوں کا ذکر کیا ہے اور تُو نے اے خداون خدا مجھے ایسا مانا کہ گویا میں بڑا منزلت والا آدمی ہوں بھلا دعوت تجھ سے اس اکرام کی نسبت جو تیرے خادم کا ہوا اور کیا کہے کیونکہ تُو اپنے بندے کو بڑی بات کی آئے خدا مند کوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سوا جسے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور کوئی خدا نہیں اور روح زمین پر تیری قوم اسرائیل کی طرح اور کون سی قوم ہے جسے خدا نے جا کر اپنی امت بنانے کو آپ چھڑایا تاکہ تُو اپنی امت کے سامنے سے جسے تُو نے مصر سے خلاصی بخشی قوموں کو دور کر کے بڑے اور محیب کاموں سے اپنا نام کرے کیونکہ تُو نے اپنی قوم اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے اپنی قوم ٹھہرایا ہے اور تُو آپ اے خدا مند ان کا خدا ہوا ہے اور اب اے خدا مند وہ بات جو تُو نے اپنے بندے کے حق میں اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ابت تک ثابت رہے اور جیسا تُو نے کہا ہے ویسا ہی کر اور تیرا نام ابت تک قائم اور بزرگ ہو تا کہ کہا جائے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا ہے بلکہ وہ اسرائیل ہی کے لیے خدا ہے اور تیرے بندے دعوت کا گھرانا تیرے حضور قائم رہے کیونکہ تُو نے اے میرے خدا اپنے بندے پر ظاہر کیا ہے کہ تُو اس کے لیے ایک گھر بنائے گا سو تیرے بندے کو تیرے حضور دعا کرنے کا حوصلہ ہوا اور اے خدا وند تُو ہی خدا ہے اور تُو اپنے بندے سے اس بھلائی کا وعدہ کیا اور تجھے پساند آیا کہ تُو اپنے بندے کے گھرانے کو برکت بخشے تاکہ وہ ابت تک تیرے حضور پائدار رہے کیونکہ تُو اے خدا برکت دے چکا ہے سو وہ ابت تک مبارک ہے اٹھاروان باب دعوت کی فوجی فتوحات اس کے بعد یوں ہوا کہ دعوت نے فلسطیوں کو مارا اور ان کو مغلوب کیا اور جات کو اس کے قسموں سمیت فلسطیوں کے ہاتھ سے لے لیا اور اس نے معاب کو مارا اور معابی دعوت کے مطی ہو گئے اور ہدیے لائے اور دعوت نے زوبہ کے بادشاہ حدر ازر کو بھی جب وہ اپنی سلطنت دریائے فرات تک قائم کرنے کے لئے گیا ہمات نے مار لیا اور دعوت نے اس سے ایک ہزار رت اور سات ہزار سوار اور بیس ہزار پیادے لے لیے اور اس نے رتوں کے سب گھوڑوں کی کونچیں کٹوا دیں پر ان میں سے ایک سو رتوں کے لیے گھوڑے بچا لیے اور جب دمشق کے آرامی زوبہ کے بادشاہ حدر ازر کی مدد کرنے کو آئے تو دعوت نے آرامیوں میں سے بائیس ہزار آدمی قتل کیے تب دعوت نے دمشق کے آرام میں دعوت جاتا خداوند اسے فتح بکشتا تھا اور دعوت حدر ازر کے نوکروں کی سونے کی ڈھالیں لے کر ان کو یروشلیم ملائی اور حدر ازر کے شہروں تبنہت اور کون سے دعوت بہت سا پیتل لائی جس سے سلمان نے پیتل کا بڑا ہوس اور ستون اور پیتل کے برطن بنائی اور جب حماد کے بادشاہ تو اوہ نے سنا کہ دعوت نے زوبہ کے بادشاہ حدر ازر کا سارا لشکر مار لیا تو اس نے اپنے بیٹے حدورام کو دعوت بادشاہ کے پاس بھیجا تاکہ اسے سلام کرے اور مبارک بات دے اس لیے کہ اس نے جنگ کر کے حدر ازر کو مارا کیونکہ حدر ازر تو اسے لڑا کرتا تھا اور ہر طرح کے سونے اور چاندی اور پیتل کے برطن اس کے ساتھ تھے ان کو بھی دعوت بادشاہ نے اس چاندی اور سونے کے ساتھ جو اس نے اور سب قوموں یعنی عدوم اور معاب اور بنی امون اور فلیستیوں اور امالیق سے لیا تھا خداون کو نظر کیا اور ابیش بن ضرویہ نے وادی شور میں اٹھارہ ہزار عدومیوں کو مارا اور اس نے عدوم میں سپاہیوں کی چوکیاں بٹھائیں اور سب عدومی دعوت کے مطیح ہو گئے اور جہاں کہیں دعوت جاتا خداون اسے فتح پکشتا تھا سو دعوت سارے اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اپنی ساری ریعت کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا اور یواب بن ضرویہ لشکر کا سردار تھا اور یہوسفت بن اخیلود مورخ تھا اور صدوق بن اخیتوم اور ابی ملک بن ابی یاتر کہن تھے اور شیوشا منشی تھا اور بنایا بن یہوی یدھا کریتیوں اور فلیتیوں پر تھا اور دعود کے بیٹے بادشاہ کی خاص مساحب تھے انیسمہ باب دعود امونیوں اور ارامیوں کو شکست دیتا ہے اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس مر گیا اور اس کا بیٹا اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا تب دعود نے کہا کہ میں ناحس کے بیٹے ہنون کے ساتھ نیکی کروں گا کیونکہ اس کے باپ نے میرے ساتھ نیکی کی پس دعود نے قاسد بھیجے تاکہ اس کے باپ کے بارے میں اسے تسلی دیں سو دعود کے خادم بنی امون کے ملک میں ہنون کے پاس آئے کہ اسے تسلی دیں پر بنی امون کے امیروں نے ہنون سے کہا کیا تیرا خیال ہے کہ دعود تیرے باپ کی عزت کرتا ہے جو اس نے تیرے پاس تسلی دینے والے بھیجے ہیں کیا اس کے خادم تیرے ملک کا حال دریافت کرنے اور اسے تباہ کرنے اور بھید لینے نہیں لی اور ان کو روانہ کر دیا تب بازوں نے جا کر دعود کو بتایا کہ ان آدمیوں سے کیسا سلوک کیا گیا سو اس نے ان کے استقبال کو لوگ بھیجے اس لیے کہ وہ نہائیت شرماتے تھے اور بادشاہ نے کہا کہ جب تک تمہاری داڑیاں نہ بڑھ جائیں یری ہو میں ٹھہرے رہو اس کے بعد لا اٹانا جب بنی امون نے دیکھا کہ وہ دعود کے حضور نفرت انگیز ہو گئے ہیں تو ہنون اور بنی امون نے مسوپتامیہ اور آرام ماکہ اور زوبہ سے رتھوں اور سواروں کو قرائے کرنے کے لیے ایک ہزار کنتار چاندی بھیجی سو انہوں نے بتیس ہزار رتھوں اور ماکہ کے بادشاہ اور اس کے لوگوں کو اپنے لیے کرایا کر لیا جو آ کر میدبہ کے سامنے خیمہ زان ہو گئے اور بنی امون اپنے اپنے شہر سے جمع ہوئے اور لڑنے کو آئے جب دعود نے یہ سنا تو اس نے یواب اور سور ماؤں کے سارے لشکر کو بھیجا تب بنی امون نے نکل کر شہر کے پھاٹک پر لڑائی کے لیے صف باندھی اور وہ بادشاہ جو آئے تھے سو ان سے الگ میدان میں تھے جب یواب نے دیکھا کہ اس کے آگے اور پیچھے لڑائی کے لیے صف باندھی ہے تو اس نے سب بیشے کے سپرد کیا اور انہوں نے بنی امون کے سامنے اپنی صف باندھی اور اس نے کہا کہ اگر آرامی مجھ پر غالب آئے تو تو میری کمک کرنا اور اگر بنی امون تجھ پر غالب آئے تو میں تیری کمک کروں گا سو ہمت باندھو اور آؤ ہم اپنی قوم اور اپنے خدا کے شہروں کی خاطر مردانگی کریں اور خداون جو کچھ اسے بھلا معلوم ہو کرے پس یواب اپنے لوگوں سمیت آرامیوں سے لڑنے کو آگے بڑھا اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے جب بنی امون نے آرامیوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے بھائی ابیشے کے سامنے سے بھاگ کر شہر میں گھس گئے تب یواب یروشلیم کو لوٹ آیا جب آرامیوں نے دیکھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے شکست کھائی تو انہوں نے قاسد بھیج کر دریائے فرات کے پار کے آرامیوں کو بلوایا اور حضر ازر کا سپہ سالار سوفق ان کا سردار تھا اور اس کی خبر دعوت کو ملی تب وہ سارے اسرائیل کو جمع کر کے یردن کے پار گیا اور ان کے قریب پہنچا اور ان کے مقابل صف باندھی سو جب دعوت نے آرامیوں کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف باندھی تو وہ اس سے لڑے اور آرامی اسرائیل کے سردار صوفق کو قتل کیا جب حضر ازر کے ملازموں نے دیکھا کہ وہ اسرائیل سے ہار گئے تو وہ دعوت سے صلح کر اس کے مطی ہو گئے اور آرامی بنی امون کی کمک پر پھر کبھی راضی نہ ہوئے بیس وام باب دعوت ربہ پر قبضہ کرتا ہے پھر نئے یواب نے زبردست لشکر لے جا کر بنی امون کے ملک کو اجار ڈالا اور آ کر ربہ کو گھیر لیا لیکن دعوت یروشلی میں رہ گیا تھا اور یواب نے ربہ کو سر کر کے اسے ڈھا دیا اور دعوت نے ان کے بانشاہ کے تانچ کو اس کے سر پر سے اتار لیا اور اس کا وزن ایک کنتار سونا پایا اور اس میں بیش کی مج جواہر جڑے تھے سو وہ دعوت کے سر پر رکھا گیا اور وہ اس شہر میں سے بہت سا لوٹ کا مال نکال لیا اور اس نے ان لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکال کر اروں اور لوہے کے ہینگوں اور کلہاروں سے کاٹا اور دعوت نے بنی امون کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا تب دعوت اور سب لوگ یروشلیم کو لوٹ آئے فلسطی پہلوانوں کے خلاف جنگ اس کے بعد جزر میں فلسطیوں سے جنگ ہوئی تب خساتی سبکی نے صفی کو جو پہلوان کے بیٹوں میں سے ایک تھا قتل کیا اور فلسطی مغلوب ہوئے اور فلسطیوں سے پھر جنگ ہوئی تب یعور کے بیٹے الہنان نے جاتی جولیت کے بھائی لاہمی کو جس کے بھالے کی چھڑ جولاہے کے شہتیر کے برابر تھی مار ڈالا پھر جات میں ایک اور جنگ ہوئی جہاں ایک بڑا قاداور آدمی تھا جس کے چوبیس انگلیاں یعنی ہاتھوں میں چھے چھے اور پاؤں میں چھے چھے تھیں اور وہ بھی اسی پہلوان کا بیٹا تھا جب اس نے اسرائیل کی فضیحت کی تو دعوت کے بھائی سمعہ کے بیٹے یونتن نے اس کو مار ڈالا یہ جات میں اسی پہلوان سے پیدا ہوئے تھے اور دعوت اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے قتل ہوئے اکیس و باب دعوت مردم شماری کراتا ہے اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ دعوت کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار کری تب دعوت نے یوام سے اور لوگوں کے سرداروں سے کہا کہ جاؤ بیر سبا سے دان تک اسرائیل کا شمار کرو اور مجھے خبر دو تاکہ مجھے ان کی تعداد معلوم ہو یوام نے کہا خداوند اپنی لوگوں کو جتنے ہیں اس سے سو گنا زیادہ کرے لیکن اے میرے مالک بادشاہ کیا وہ سب کے سب میرے وہ اسرائیل کے لیے خطا کا باعث کیوں بنے تو بھی بادشاہ کا فرمان یواب پر غالب رہا چنانچہ یواب رخصت ہوا اور تمام اسرائیل میں پھیرا اور یروشلیم کو لوٹا اور یواب نے لوگوں کے شمار کی میزان دعوت کو بتائی اور سب اسرائیلی گیارہ لاک شمشیر زن مرد اور یہودہ چار لاک ستر ہزار شمشیر زن مرد تھے لیکن اس نے لاوی اور بنیامین کا شمار ان کے ساتھ نہیں کیا تھا کیونکہ بادشاہ کا حکم یواب کے نزدیک نفرت انگیز تھا لیکن خدا اس بات سے ناراض ہوا اس لیے اس نے اسرائیل کو مارا تب دعوت نے خدا سے کہا کہ مجھ سے بڑا گناہ ہوا کہ میں نے یہ کام کیا اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندے کا قصور معاف کر کیونکہ میں نے بےہودہ کام کیا ہے اور خدا ون نے دعوت کے غیبین جاد سے کہا کہ جا کر دعوت سے کہ خدا ون یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے تین چیزیں پیش کرتا ہوں ان میں سے ایک چن لے تا کہ میں اسے تجھ پر بھیجوں سو جاد نے دعوت کے پاس آ کر اس سے کہا خدا ون یوں فرماتا ہے کہ تُو جسے چاہے اسے چن لے یا تو قہد کے تین برس یا اپنے دشمنوں کے آگے یا تین دن خدا کی تلوار یعنی ملک میں وبا رہے اور خدا کا فرشتہ اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارتا رہے اب سوچ لے کہ میں اپنے بھیجنے والے کو کیا جواب دوں دعوت نے جاد سے کہا میں بڑے شکنجے میں ہوں میں خدا ون کے ہاتھ میں پڑھوں کیونکہ اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں لیکن انسان کے ہاتھ میں نہ پڑھوں سو خدا ون نے اسرائیل میں وبا بھیجی اور اسرائیل میں سے ستر ہزار آدمی مر گئے اور خدا نے ایک فرشتہ یروشلیم کو بھیجا کہ اسے ہلاک کرے اور جب وہ ہلاک کرنے ہی کو تھا تو خدا دیکھ کر اس بلا سے ملول ہوا اور اس ہلاک کرنے والے فرشتے سے کہا بس اب اپنا ہاتھ کھینج اور خدا کا فرشتہ یبوسی اور نان کے کھلیان کے پاس کھڑا تھا اور دعود نے اپنی آنکھیں اٹھا کر آسمان و زمین کے بیچ خدا کے فرشتے کو کھڑے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جو یروشلیم پر بڑھائی ہوئی تھی تب دعود اور بزرگ ٹاٹ اوڑے ہوئے موں کے بل گرے اور دعود نے خدا سے کہا کیا میں ہی نے حکم نہیں کیا تھا کہ لوگوں کا شمار کیا جائے گناہ تو میں نے کیا اور بڑی شرارت مجھ سے ہوئی پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے اے خدا میری خدا تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو نہ کہ اپنے لوگوں کے خلاف کہ وہ وبا میں مبتلا ہو تب خدا من کے فرشتے نے جات کو حکم کیا کہ دعود سے کہے کہ دعود جا کر یبوسی ارنان کے کھلیان میں خدا من کے لئے ایک قربان کا بنائے اور دعود جاد کے کلام کے موافق جو اس نے خدا من کے نام سے کہا تھا گیا اور ارنان نے مڑ کر اس فرشتے کو دیکھا اور اس کے چاروں بیٹے جو اس کے ساتھ تھے دعود کے پاس آیا تب ارنان نے نگاہ کی اور دعود کو دیکھا اور کھلیان سے باہر نکل کر دعود کے آگے جھکا اور زمین پر سر نگو ہو گیا تب دعود نے ارنان سے کہا کہ اس کھلیان کی یہ جگہ مجھے دے دی تاکہ میں اس میں خدا من کے لئے ایک ارنان نے دعود سے کہا تو اسے لے لے اور میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے بھلا معلوم ہو کرے دیکھ میں ان بیلوں کو سوختنی قربانیوں کے لئے اور دونے کے سامان ایندھن کے لئے اور یہ گہوں نظر کی قربانی کے لئے دیتا ہوں میں یہ سب کچھ دیے دیتا ہوں دعود بادشاہ نے ارنان سے کہا نہیں نہیں بلکہ میں ضرور پورا دام دے کر تجھ سے خرید لوں گا کیونکہ میں اسے جو تیرہ مال ہے خداون کے لئے نہیں لینے کا اور نہ بغیر خرچ کیے سوختنی قربانی چڑھاؤں گا سو دعود نے ارنان کو اس جگہ کے لئے چھے سو مسکال سونا طول کر دیا اور دعود نے وہاں خداون کے لئے مذہبہ بنایا اور سوختنی قربانیا اور سلامتی کی قربانیا چڑھائی اور خداون سے دعا کی اور اس نے آسمان پر سے سوختنی قربانی کے مذہبے پر آگ بھیج کر اس کو جواب دیا اور خداون نے اس فرشتے کو حکم دیا تب اس نے اپنی تلوار پھر میان میں کر لی اس وقت جب دعود نے دیکھا کہ خداون نے یبوسی ارنان کے کھلیان میں اس کو جواب دیا تھا تو اس نے وہیں قربانی چڑھائی کیونکہ اس وقت خداون کا مسکن جسے موسیٰ نے بیابان میں بنایا تھا اور سوختنی قربانی کا مذہبہ جباؤن کی اونچی جگہ میں تھے لیکن دعود خدا سے پوچھنے کے لیے اس کے آگے نہ جا سکا کیونکہ وہ خداون کے فرشتے کی تلوار کے سبب سے ڈر گیا بائیس وم باب اور دعود نے کہا یہی خداون خدا کا گھر اور یہی اسرائیل کی سوختنی قربانی کا مذہبہ ہے حیکل کی تعمیر کے لیے تیاری اور دعود نے حکم دیا کہ ان پر دیسیوں کو جو اسرائیل کے ملک میں تھے جمع کریں اور اس نے سنگ تراش مقرر کیے کہ خدا کے گھر کے بنانے کے لیے پتھر کٹ کر گھڑیں اور دعود نے دروازوں کے کواڑوں کی کیلوں اور قبضوں کے لیے بہت سا لوہا اور اتنا پیتل کے طول سے باہر تھا اور دیودار کے بے شمار لٹھے تیار کیے کیونکہ سیدانی اور سوری دیودار کے لٹھے کسرت سے دعود کے پاس لاتے تھے اور دعود نے کہا کہ میرا بیٹا سلیمان لڑکا اور ناتجربہ کار ہے اور ضرور ہے کہ وہ گھر جو خداون کے لیے بنایا جائے نہائیت عظیم الشان ہو اور سب ملکوں میں اس کا نام اور شہرت ہو سو میں اس کے لیے تیاری کروں گا چنانچہ دعود نے اپنے مرنے سے پہلے بہت تیاری کی تب اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو بلایا اور اسے تاقید کی کہ خداون اسرائیل کے خدا کے لیے ایک گھر بنائے اور دعود نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا یہ تو خود میرے دل میں تھا کہ خداون اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بناؤں لیکن خداون کا کلام مجھے پہنچا کہ تُو نے بہت خون ریزی کی ہے اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑا ہے سو تُو میرے نام کے لیے گھر نہ بنانا کیونکہ تُو نے زمین پر میرے سامنے بہت خون بہایا ہے دیکھ تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا وہ مرد سلحہ ہوگا اور میں اسے چاروں طرف کے سب دشمنوں سے امن بخش گا کیونکہ سلیمان اس کا نام ہوگا اور میں اس کے ایام میں اسرائیل کو امن و امان بخش گا وہ ہی میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا اور میں اسرائیل پر اس کی سلطنت کا تخت عبد تک قائم رکھوں گا اب اے میرے بیٹے خداون تیرے ساتھ رہے اور تو اقبال مند ہو اور خداون اپنے خدا کا گھر بنا جیسا اس نے تیرے حق میں فرمایا ہے اب خداون تجھے عقل و دنائی بخشے اور اسرائیل کی بابت تیری ہدایت کرے تاکہ تُو خداون اپنے خدا کی شریعت کو مانتا رہے تب تُو اقبال مند ہوگا بشرتے کہ تُو ان آئین اور احکام پر جو خداون نے موسیٰ کو اسرائیل کے لیے دیئے احتیاط کر کے عمل کرے سو حمد باندھ اور حوصلہ رکھ خوف نہ کر حراسہ نہ ہو دیکھ میں مشقت سے خداون کے گھر کے لیے ایک لاکھ کنتار سونا اور دس لاکھ کنتار چاندی اور بے اندازہ پیتل اور لوہا تیار کیا ہے کیونکہ وہ قسرت سے ہے اور لکڑی اور پتھر بھی میں نے تیار کیے ہیں اور تُو ان کو اور بڑھا سکتا ہے اور بہت سے کاری گر پتھر اور لکڑی کے کار اور تراشنے والے اور سب طرح کے ہنر مند جو قسم قسم کے کام میں ماہر ہیں تیرے پاس ہیں سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے کا کچھ حساب نہیں ہے سو اٹھ اور کام میں لگ جا اور خداون تیرے ساتھ رہے خداون تمہارا خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے اور کیا اس نے تم کو چاروں طرف چین نہیں دیا ہے کیونکہ اس نے اس ملک کے باشندوں کو میرے ہاتھ میں کر دیا ہے اور ملک خداون اور اس کے لوگوں کے آگے مغلوب ہوا ہے سو اب تم اپنے دل کو اور اپنی جان کو خداون اپنے خدا کی تلاش میں لگاؤ اور اٹھو اور خداون خدا کا مقدس بناو تاکہ تم خداون کے اہد کے صندوق کو اور خدا کے پاک برطنوں کو اس گھر میں جو خداون کے نام کا بنے گا لے آؤ تئیسوہ باب لاویوں کی ذمہ داریاں اب دعود بدھا اور عمر رسیدہ ہو گیا تھا سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور اس نے اسرائیل کے سب سرداروں کو کاہنوں اور لاویوں سمیت اکٹھا کیا اور تیس برس کے اور اس سے زیادہ عمر کے لاوی گنے گئے اور ان کی گنتی ایک ایک آدمی کو شمار کر کے 38 ہزار تھی ان میں سے چوبیس ہزار خداون کے گھر کے کام کی نگرانی پر مقرر ہوئے اور چھ ہزار سردار اور منصف تھے اور چار ہزار دربان تھے اور چار ہزار ان سازوں سے خدا کی تعریف کرتے تھے جن کو میں نے یعنی دعوت نے مدھ سرائی کے لیے بنایا تھا دعوت جہر سونیوں میں سے یہ تھے لادان اور سمئی لادان کے بیٹے سردار یہی ایل اور زیتام اور یویل یہ تین تھے سمئی کے بیٹے سلومیت اور حزیل اور حران یہ تین تھے یہ لادان کے ابائی خاندانوں کے سردار تھے اور سمئی کے بیٹے یہد زینہ اور یعوس اور بریہ یہ چاروں سمئی کے بیٹے تھے اول یہد تھا اور زیزہ دوسرا اور یعوس اور بریہ کے بیٹے بہت نہ تھے اس سبب سے وہ ایک ہی آبائی خاندان میں گنے گئے اور کہات کے بیٹے امرام اظہار حبرون اور ازی ایل یہ چار تھے امرام کے ساتھے اور حارون الگ کیا گیا تاکہ وہ اور اس کے بیٹے ہمیشہ پاک ترین چیزوں کی تقدیس کیا کری اور صدا خداون کے آگے بخور جلائیں اور اس کی خدمت کری اور اس کا نام لے کر برکت دیں رہا مرد خدا موسی سو اس کے بیٹے لاوی کے قبیلے میں گنے گئے اور موسی کی بیٹے جیرسوم اور علی ازر تھے اور جیرسوم کا بیٹا سبویل سردار تھا اور علی ازر کا بیٹا ربھائیہ سردار تھا اور علی ازر کے اور بیٹے نہ تھے پر ربھائیہ کے بہت سے بیٹے تھے اظہار کا بیٹا سلومید سردار تھا حبرون ازیل کے بیٹوں میں اول یریہ، امریہ دوسرا، یزیل تیسرا اور یکمہ آم چوتھا تھا ازیل کے بیٹوں میں اول میخہ سردار اور یسایہ دوسرا تھا میراری کے بیٹے محلی اور موشی اور محلی کے بیٹے علی ازر اور کیس تھے اور علی ازر مر گیا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا فقط بیٹیاں تھی اور ان کے بھائی کیس کے بیٹوں نے ان سے بیعہ کیا موشی کے بیٹے محلی اور ایدر اور یریمود یہ تین تھے لاوی کے بیٹے یہی تھے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے مطابق تھے ان کے آبائی خاندانوں کے سردار جیسا وہ نام بنام ایک ایک کر کے گنے گئے یہی ہیں وہ بیس برس اور اس سے اوپر کی عمر سے خداوند کی گھر کی خدمت کا کام کرتے تھے کیونکہ داؤد نے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اپنے لوگوں کو آرام دیا ہے اور وہ ابتک یروشلیم میں سکونت کرے گا اور لاویوں کو بھی مسکن اور اس کی خدمت کے سب ضروف کو پھر کبھی اٹھانا نہ پڑے گا کیونکہ داؤد کی پچھلی باتوں کے معافق بنی لاوی جو بیس برس اور اس سے زیادہ عمر کے تھے گنے گئے کیونکہ ان کا کام یہ تھا کہ خداوند کے گھر کی خدمت کے وقت سہنوں اور کوٹڑیوں میں اور سب مقدس چیزوں کے پاک کرنے میں یعنی خدا کے گھر کی خدمت کے کام میں بنی حارون کی مدد کریں اور نظر کی روٹی کا اور میدے کی نظر کی قربانی کا خواہ وہ بے خمیری روٹیوں یا تبوے پر کی پکی ہوئی چیزوں یا تلی ہوئی چیزوں کی ہو اور ہر طرح کے طول اور ناپ کا کام کریں اور ہر صبح اور شام کو کھڑے ہو کر خداوند کی شکر گزاری اور ستائش کریں اور سبتوں اور نئی چاندوں اور مقررہ عیدوں میں ہمیشہ خداوند کے حضور پوری تعداد میں سب زوختنی قربانیاں اس قائدے کے مطابق جو ان کے بارے میں ہے چڑھایا کریں اور خداوند کی گھر کی خدمت کو انجام دینے کے لیے خیمہ اجتماع کی حفاظت اور مقدس کی نگرانی اور اپنے بھائی بنی حارون کی اطاعت کریں چوبیس ماں باب لاویوں کی فہرست اور بنی حارون کے فریق یہ تھے حارون کے بیٹے ندب ابیہو علی ازر اور اتمر تھے اور ندب اور ابیہو اپنے باپ سے پہلے مر گئے اور ان کے اولاد نہ تھی سو علی ازر اور اتمر نے کہانت کا کام کیا اور دعود نے علی ازر کے بیٹوں میں سے صدوک اور اتمر کے بیٹوں میں سے اخی ملک کو ان کی خدمت کی ترتیب کے مطابق تقسیم کیا اور اتمر کے بیٹوں سے زیادہ علی ازر کے بیٹوں میں رئیس ملے اور اس طرح سے وہ تقسیم کیے گئے کہ علی ازر کے بیٹوں میں آبائی خاندانوں کے سولہ سردار تھے اور اتمر کے بیٹوں میں سے ابائی خاندانوں کے مطابق آٹھ اس طرح قرآ ڈال کر اور باہم خلط ملط ہو کر وہ تقسیم ہوئے کیونکہ مقدس کے سردار اور خدا کے سردار بنی علی عزر اور بنی اتمر دونوں میں سے تھے اور نتنیل منشی کے بیٹے سمایا نے جو لاویوں میں سے تھا ان کے ناموں کو بادشاہ اور امیروں اور صدوق کاہن اور اخی ملک بن ابیاتر اور کاہنوں اور لاویوں کے ابائی خاندانوں کے سرداروں کے سامنے لکھا جب علی عزر کا ایک ابائی خاندان لیا گیا تو اتمر کا بھی ایک ابائی خاندان لیا گیا اور پہلی چٹھی یہو یریب کی نکلی دوسری یدائیہ کی تیسری حارم کی چوتھی شعوریم کی پانچ میں ملکیہ کی چھٹی میرامین کی سات میں حکوز کی آٹھ میں ابیہ کی نمی یشوا کی دس میں سکانیا کی گیار میں علیہ سب کی باہر میں یقیم کی تیر میں خفہ کی چودھویں یسباب کی پندھر میں بلجاہ کی سولھویں امیر کی ستر میں حضیر کی اٹھارمیں فزیز کی انیس میں فتحیہ کی بیس میں یحظ کیل کی اکیس میں یاکن کی بائیس میں جمول کی تیس میں دلائیہ کی چوبیس میں مازیہ کی یہ ان کی خدمت کی ترتیب تھی تاکہ وہ خداوند کے گھر میں اس قانون کے مطابق آئیں جو ان کو ان کے باپ حارون کی معرفت ویسا ہی ملا جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے اسے حکم کیا تھا لاویوں کی فہرست باقی بنی لاوی میں سے امرام کے بیٹوں میں سے سوبائل سوبائل کے بیٹوں میں سے یہا دیا رہا رہبیا سو رہبیا کے بیٹوں میں سے پہلا یسایا ازہاریوں میں سے سلوموت بنی سلوموت میں سے یہت اور بنی حبرون میں سے یاریا پہلا امریا دوسرا یہا زیل تیسرا یکمام چوتھا بنی ازیل میں سے میکہ بنی میکہ میں سے سمیر میکہ کا بھائی یسایا بنی یسایا میں سے زکریہ مراری کے بیٹے محلی اور موشی بنی یازیا میں سے بینو رہے بنی مراری سو یازیا سے بینو اور سوہم اور زکور اور عبری محلی سے علی ازر جس کے کوئی بیٹا نہ تھا کیس سے کیس کا بیٹا یرمییل اور موشی کے بیٹے محلی اور ادار اور یری موت لاویوں کی اولاد اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق یہی تھی انہوں نے بھی اپنے بھائی بنی حارون کی طرح دعوت بادشاہ اور صدوق اور اخی ملک اور کاہنوں اور لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کے سامنے اپنا اپنا کررہ ڈالا یعنی سردار کے آبائی خاندانوں کا جو حق تھا وہی اس کے چھوٹے بھائی کے خاندانوں کا تھا پتچیسمہ باب حیکل میں گانے بجانے والے پھر داؤد اور لشکر کے سرداروں نے آصف اور حیمان اور یدوتون کے بیٹوں میں سے بازوں کو خدمت کے لیے الک کیا تاکہ وہ بربت اور ستار اور جہان سے نبوت کریں اور جو اس کام کو کرتے تھے ان کا شمار ان کی خدمت کے مطابق یہ تھا آصف کے بیٹوں میں سے زکور یوسف نتنیہ اور اسریلا آصف کے یہ بیٹے آصف کے ماتحت تھے جو بادشاہ کے حکم کے مطابق نبوت کرتا تھا یدوتون سے بنی یدوتون سو جدلیا زری اور یسایا حسبیا اور مطیتیا یہ چھے اپنے باپ یدوتون کے ماتحت تھے جو بربت لیے رہتا اور خداوند کی شکر گزاری اور حمد کرتا ہوا نبوت کرتا تھا رہا ہمان سو ہمان کے بیٹے بکیا مطنیا ازییل سبویل یریموت ہنانیا ہنانی علیاتا جدالتی رومتی ازر یس بکاشا ملوتی ہوتیر اور مہازیوت یہ سب ہمان کے بیٹے تھے جو خدا کی باتوں میں سینگ بلند کرنے کے لیے بادشاہ کا غیب بین تھا اور خدا نے ہمان کو چودہ بیٹے اور تین بیٹیاں دی تھی یہ سب خداوند کے گھر میں گیت گانے کے لیے اپنے باپ کے ماتحت تھے اور جھانج اور ستار اور بربت سے خدا کے گھر کی خدمت کرتے تھے اور آصف اور یدو تون اور ہمان بادشاہ کے حکم کے تابے تھے اور ان کے بھائیوں سمیت جو خداوند کی مدھا سرائی کی تعلیم پا چکے تھے یعنی وہ سب جو مشاک تھے ان کا شمار دو سو اٹھاسی تھا اور انہوں نے کیا چھوٹے کیا بڑے کیا استاد کیا شاگرد ایک ہی طریقے سے اپنی اپنی خدمت کے لیے قرار ڈالا پہلی چٹھی آصف کی یوسف کو ملی دوسری جدلیہ کو اور اس کے بھائی اور بیٹے اس سمیت بارہ تھے تیسری زکور کو اور اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے چوتھی یزری کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے پانچمی نتنیہ کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے چھٹی بکیہ کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے ساتمی یسری لاہ کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے آٹھویں یسایہ کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے نمی مطنیہ کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے دسویں سمائی کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے گیارویں ازرییل کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے بارہویں حسبیہ کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے تیرہویں سبوئیل کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے چودہویں متتیا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے پندرہویں یریموت کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے سوہلویں ہنانیا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے سترہویں یوس بیکاشا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے اٹھارویں ہنانی کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے انیسویں ملوتی کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے بیسویں علیاتا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے اکیس میں ہوتیر کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے بائیس میں جدالتی کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے تائیس میں مہازیوت کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے چوبیس میں روممتی ازر کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے چھبیسوہ باب حیکل کے دربان اہلو اینی ساتھوان تھا اور عبید ادوم کے ہاں بیٹے تھے سمایا پیلوٹھا یہوزباد دوسرا یواغ تیسرا اور سکار چوتھا اور نتنیل پانچھوان امیل چھٹا عشقار ساتھوان فالتی آٹھوان کیونکہ خدا نے اسے برکت بکشی تھی اور اس کے بیٹے سمایا کے ہاں بھی بیٹے پیدا ہوئے جو اپنے آبائی خاندان پر سرداری کرتے تھے کیونکہ وہ زبردست سورما تھے سمایا کے بیٹے اتنی اور رفائل اور عبید اور علیزباد جن کے بھائی علیہو اور سماکیا سورما تھے یہ سب عبید ادوم کی اولادنے سے تھے وہ اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی خدمت کے لیے قوت کے اعتبار سے قابل آدمی تھے یوں عبید ادومی باسٹ تھے اور مسلمائیہ کے بیٹے اور بھائی اٹھارہ سورما تھے اور بنی مراری میں سے ہوسا کے ہاں بیٹے تھے سمری سردار تھا وہ پہلوٹھا تو نہ تھا پر اس کے باپ نے اسے سردار بنا دیا تھا دوسرا خلیکیا تیسرا تبلیا چوتھا زکریہ ہوسا کے سب بیٹے اور بھائی تیرا تھے انہی میں سے یعنی سرداروں میں سے دربانوں کے فریق تھے جن کا ذمہ اپنے بھائیوں کی طرح خداون کے گھر میں خدمت کرنے کا تھا اور انہوں نے کیا چھوٹے کیا بڑے اپنے اپنے آبائی خاندان کے معافق ہر ایک پھاتک کے لیے قررہ ڈالا اور مشرق کی طرف کا قررہ سلمائیہ کے نام نکلا پھر اس کے بیٹے زکریہ کے لیے بھی جو اقل مند صلاحکار تھا قررہ ڈالا گیا اور اس کا قررہ شمال کی طرف کا نکلا اُبید ادوم کے لیے جنوب کی طرف کا تھا اور اس کے بیٹوں کے لیے توشہ خانے کا سفیم اور ہوسا کے لیے مغرب کی طرف سلکت کے بھاٹک کے نزدیک کا جہاں سے اونچی سڑک اوپر جاتی ہے ایسا کہ آمنے سامنے ہو کر پہرا دی مشرق کی طرف چھے لاوی تھے شمال کی طرف ہر روز چار جنوب کی طرف ہر روز چار اور توشہ خانے کے پاس دو دو مغرب کی طرف پربار کے واسطے چار تو اونچی سڑک پر اور دو پربار کے لیے بنی کوری اور بنی مراری میں سے دربانوں کے فریق یہی تھے حیکل کے دوسرے فرائض اور لاویوں میں سے اخیہ خدا کے گھر کے خزانوں اور نظر کی چیزوں کے خزانوں پر مکرر تھا بنی لادان سو لادان کے خاندان کے جیرسونیوں کے بیٹے جو ان ابائی خاندانوں کے سردار تھے جو جیرسونی لادان سے تعلق رکھتے تھے یہ تھے یہی ایلی اور یہی ایلی کے بیٹے زیتام اور اس کا بھائی یوئیل خداون کے گھر کے خزانوں پر تھے امرامیوں اظہاریوں حبرونیوں اور عزی ایلیوں میں سے سبوئیل بن جیرسوم بن موسیٰ بیت المال پر مختار تھا اور اس کے بھائی علی عزر کی طرف سے اس کا بیٹا رہبیہ رہبیہ کا بیٹا یسایہ یسایہ کا بیٹا یورام یورام کا بیٹا ذکری ذکری کا بیٹا سلومیت یہ سلومیت اور اس کے بھائی نظر کی ہوئی چیزوں کے سب خزانوں پر مقرر تھے جن کو دعود بادشاہ اور ابائی خاندانوں کے سرداروں اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور لشکر کے سرداروں نے نظر کیا تھا لڑائیوں کی لوٹ میں سے انہوں نے خداون کے گھر کی مرمت کے لیے کچھ نظر کیا تھا اور سیمویل غیبین اور سول بن کیس اور ابنیر بن نیر اور یواب بن زرویہ کی ساری نظر غرض جو کچھ کسی نے نظر کیا تھا وہ سب سلومیت اور اس کے بھائیوں کے ہاتھ میں سپرد تھا دوسرے لاویوں کی ذمہ داریاں اظہاریوں میں سے کنایا اور اس کے بیٹے اسرائیلیوں پر باہر کے کام کے لیے حاکم اور قاضی تھے حبرونیوں میں سے حسبیہ اور اس کے بھائی ایک ہزار سات سو سورما مغرب کی طرف یردن پار کے اسرائیلیوں کی نگرانی کی خاطر خداون کے سب کام اور بادشاہ کے خدمت کے لیے تائینات تھے حبرونیوں میں یریہ حبرونیوں کا ان کے آبائی خاندانوں کے نسبوں کے موافق سردار تھا دعوت کی سلطنت کے چالیسویں برس میں وہ ڈونڈ نکالے گئے اور جلال کے یزیر میں ان کے درمیان زبردست سورما ملے اور اس کے بھائی دو ہزار سات سو سورما اور آبائی خاندانوں کے سردار تھے جن کو دعوت بادشاہ نے روبنیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے پر خدا کے ہر ایک کام اور شاہی معاملات کے لیے سردار بنایا ستائیس ماں باب فوجی اور ملکی نظام اور بنی اسرائیل اپنے شمار کے موافق یعنی آبائی خاندانوں کے رئیس اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار اور ان کے منصب دار جو ان فریقوں کے ہر عمر میں بادشاہ کی خدمت کرتے تھے جو سال کے سب مہینوں میں ماہ با ماہ آتے اور رخصت ہوتے تھے ہر فریق میں چوبیس ہزار تھے پہلے مہینے کے پہلے فریق پر یسوب آم بن زبدییل تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے وہ بنی فارس میں سے تھا اور پہلے مہینے کے لشکر کے سب سرداروں کا رئیس تھا اور دوسرے مہینے کے فریق پر دودے اخوہی تھا اور اس کے فریق میں مکلوت بھی سردار تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے تیسرے مہینے کے لشکر کا خاص تیسرا سردار یہو یدہ کاہن کا بیٹا بنایا تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے یہ وہ بنایا ہے جو تیسوں میں زبردست اور ان تیسوں کے اوپر تھا اسی کے فریق میں اس کا بیٹا امیز باد بھی شامل تھا چوتھے مہینے کے لیے یواب کا بھائی اساہیل تھا اور اس کے پیچھے اس کا بیٹا زبدیا تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے پانچمے مہینے کے لیے پانچمہ سردار سمہوت ازراخی تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے چھٹے مہینے کے لیے چھٹا سردار تکوئی اکیس کا بیٹا ایرہ تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے ساتمے مہینے کے لیے ساتمہ سردار بنی افرائیم میں سے فلونی خلص تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے آٹمے مہینے کے لیے آٹمہ سردار زارہیوں میں سے حساتی سبکی تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے نمے مہینے کے لیے نمہ سردار بنیامینیوں میں سے انتوتی ابیعظر تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے دسویں مہینے کے لیے دسویں سردار زارہیوں میں سے نتوفاتی مہری تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے گیارویں مہینے کے لیے گیارویں سردار بنی افرائیم میں سے فراتونی بنایا تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے بارویں مہینے کے لیے بارویں سردار غتنی ایلیوں میں سے نتوفاتی خلدی تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے اسرائیل کے قبیلوں کا نظم و نسق نفتالی کا یریمود بن ازریل بنی افرائیم کا حوسیہ بن ازازایا منسی کے آدھے قبیلے کا یویل بن فدایا جلاد میں منسی کے آدھے قبیلے کا ایدو بن ذکریہ بن یمین کا یسیل بن ابنیر دان کا ازریل بن یروحام یہ اسرائیل کے قبیلوں کے سردار تھے پر داؤد نے ان کا شمار نہیں کیا تھا جو بیس برس یا کم عمر کے تھے کیونکہ خداون نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کو آسمان کی تاروں کی مانند بڑھاؤں گا ذرویہ کے بیٹے یواب نے گننا تو شروع کیا پر ختم نہیں کیا تھا کہ اتنے میں اسرائیل پر کہر نازل ہوا اور نہ وہ تعداد داؤد بادشاہ کی تواریخی تعدادوں میں درج ہوئی شاہی املاک کے نازم اور شاہی خزانوں پر ازماوت بن ادیل مقرر تھا اور کھیتوں اور شہروں اور گاؤں اور قلوں کے خزانوں پر یہونتن بن اوزیہ تھا اور کاشتکاری کے لیے کھیتوں میں کام کرنے والوں پر ازری بن قلوب تھا اور انگورستانوں پر سمائی راماتی تھا اور میں کے زخیروں کے لیے انگورستانوں کی پیداوار پر زبدی شفمی تھا اور زیتون کے باغوں اور گولر کے درختوں پر جو نشیب کے میدانوں میں تھے بال ہنان جدری تھا اور یواس تیل کے گوداموں پر اور گائے بیل کے گلوں پر جو شارون میں چرتے تھے ستری شارونی تھا اور سافت بن ادلی گائے بیل کے ان گلوں پر تھا جو وادیوں میں تھے اور اونٹوں پر اسمائیلی اوبل تھا اور گدھوں پر یہدائی مرونوتی تھا اور بھیڑ بکری کے ریونوں پر یازیر حاجری تھا یہ سب دعود بادشاہ کے مال پر مقرر تھے دعود کے مشیر اور دعود کا چچا یونتن مشیر اور دانشمند اور منشی تھا اور یہی ایل بن حکمونی شہزادوں کے ساتھ رہتا تھا اور اخی طفل بادشاہ کا مشیر تھا اور گوسی ارکی بادشاہ کا دوست تھا اور اخی طفل سے نیچے یہو یدہ بن بنایا اور ابی یاتر تھے اور شاہی فوج کا سپہ سالار یواب تھا اٹھائیس ماں باب حیکل کی بابت دعود کی ہدایات اور دعود نے اسرائیل کے سب عمراء کو جو قبیلوں کے سردار تھے اور ان فریقوں کے سرداروں کو جو باری باری بادشاہ کی خدمت کرتے تھے اور ہزاروں کے سرداروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور بادشاہ کے اور اس کے بیٹوں کے سب مال اور مویشی کے سرداروں اور خاجہ سراؤں اور بہادروں بلکہ سب زبردست سورماؤں کو یروشلیم میں اکٹھا کیا تب دعود بادشاہ اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے میرے بھائیو اور میرے لوگو میری سنو میرے دل میں تو تھا کہ خداون کے اہد کے صندوق کے لیے آرام گا اور اپنے خدا کے لیے پاؤں کی کرسی بناؤں اور میں نے اس کے بنانے کی تیاری بھی کی پر خدا نے مجھ سے کہا کہ تُو میرے نام کے لیے گھر نہیں بنانے پائے گا کیونکہ تُو جنگی مرد ہے اور تُو نے خون بہایا ہے تو بھی خداون اسرائیل کے خدا نے مجھے میرے باپ کے سارے گھرانے میں سے چن لیا کہ میں صدا اسرائیل کا بادشاہ رہوں کیونکہ اس نے یہودہ کو پیشوا ہونے کے لیے منتخب کیا اور یہودہ کے گھرانے میں سے میرے باپ کے گھرانے کو چنا ہے اور میرے باپ کے بیٹوں میں سے مجھے پسند کیا تاکہ مجھے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنائے اور میرے سب بیٹوں میں سے کیونکہ خداون نے مجھے بہت سے بیٹے دیئے ہیں اس نے میرے بیٹے سلمان کو پسند کیا تاکہ وہ اسرائیل پر خداون کی سلطنت کے تخت پر بیٹھے اور اس نے مجھ سے کہا کہ تیرا بیٹا سلمان میرے گھر اور میری بارگاہوں کو بنائے گا کیونکہ میں نے اسے چن لیا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہو اور میں اس کا باپ ہوں گا اور اگر وہ میرے حکموں اور فرمانوں پر عمل کرنے میں ثابت قدم رہے جیسا آج کے دن ہے تو میں اس کی بادشاہ ہی ہمیشہ تک قائم رکھوں گا پس اب سارے اسرائیل یعنی خداون کی جماعت کے روبرو اور ہمارے خدا کے حضور تم خداون اپنے خدا کے سب حکموں کو مانو اور ان کے طالب ہو تاکہ تم اس اچھے ملک کے وارث ہو اور اسے اپنے بعد اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ کے لیے میراس چھوڑ جاؤ اور تو اے میرے بیٹے سلمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعیدی سے اس کی عبادت کر کیونکہ خداون سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا سو ہوشیار ہو کیونکہ خداون نے تجھ کو مقدس کے لیے ایک گھر بنانے کو چنا ہے سو حمد باندھ کر کام کر تب دعود نے اپنے بیٹے سلمان کو حیکل کے اثارے اور اس کے مقانوں اور خزانوں اور بالا خانوں اور اندر کی کوٹھڑیوں اور کفارہ گہ کی جگہ کا نمونہ اور ان سب چیزوں یعنی خداون کے گھر کے سہنوں اور آس پاس کی کوٹھڑیوں اور خدا کے مسکن کے خزانوں اور نظر کی ہوئی چیزوں کے خزانوں کا نمونہ بھی دیا جو اس کو روح سے ملا تھا اور کاہنوں اور لاویوں کے فریقوں اور خداون کے مسکن کی عبادت کے سب کام اور خداون کے مسکن کی عبادت کے سب ضروف کے لیے یعنی سونے کے ضروف کے واسطے سونا تول کر ہر طرح کی خدمت کے سب ضروف کے لیے اور چاندی کے سب ضروف کے واسطے چاندی تول کر ہر طرح کی خدمت کے سب ضروف کے لیے اور سونے کے شمادانوں اور اس کے چراغوں کے واسطے ایک ایک شمادان اور اس کے چراغوں کا سونا تول کر اور چاندی کے شمادانوں کے واسطے ایک ایک شمادان اور اس کے چراغوں کے لیے ہر شمادان کے استعمال کے مطابق چاندی تول کر اور نظر کی روٹی کی میزوں کے واسطے ایک ایک میز کے لیے سونا تول کر اور چاندی کی میزوں کے لیے چاندی اور کانٹوں اور کٹوروں اور پیالوں کے لیے خالص سونا دیا اور سنہلے پیالوں کے واسطے ایک ایک پیالے کے لیے تول کر اور چاندی کے پیالوں کے واسطے ایک ایک پیالے کے لیے تول کر اور بخور کی قربانگاہ کے لیے چوکھا سونا تول کر اور رتھ کے نمونے یعنی ان کروبیوں کے لیے جو پر پھیلائے خداوند کے اہد کے صندوق کو ڈھانکے ہوئے تھے سونا دیا یہ سب یعنی اس نمونے کے سب کام خداوند کے ہاتھ کی تحریر سے مجھے سمجھائے گئے اور دعود نے اپنے بیٹے سلمان سے کہا کہ ہمت باندھ اور حوصلے سے کام کر خوف نہ کر حراسہ نہ ہو کیونکہ خداوند خدا جو میرا خدا ہے تیرے ساتھ ہے وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ترک کرے گا جب تک خداوند کے مسکن کی خدمت کا سارا کام تمام نہ ہو جائے اور دیکھ کہنوں اور لاویوں کے فریق خدا کے مسکن کی ساری خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہر قسم کی خدمت کے لیے سب طرح کے کام میں ہر شخص جو ماہر ہے بخوشی تیرے ساتھ ہو جائے گا اور لشکر کے سردار اور سب لوگ بھی تیرے حکم میں ہوں گے انتیسوہ باب حیکل کی تعمیر کے لیے نظرانے اور دعود بادشاہ نے ساری جماعت سے کہا کہ خدا نے فقط میرے بیٹے سلیمان کو چنا ہے اور وہ خنوز لڑکا اور ناتجربہ کار ہے اور کام بڑا ہے کیونکہ وہ محل انسان کے لیے نہیں بلکہ خداوند خدا کے لیے ہے اور میں نے تو اپنے مقدور بھر اپنے خدا کی حیکل کے لیے سونے کی چیزوں کے لیے سونا اور چاندی کی چیزوں کے لیے چاندی اور پیتل کی چیزوں کے لیے پیتل لوہے کی چیزوں کے لیے لوہا اور لکڑی کی چیزوں کے لیے لکڑی اور اکیق اور جڑاؤ پتھر اور پچی کے کام کے لیے رنگ برنگ کے پتھر اور ہر قسم کے بیش قیمت جواہر اور بہت سا سنگ مرمر تیار کیا ہے اور چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی لوہ لگی ہے اور میرے پاس سونے اور چاندی کا میرا اپنا خزانہ ہے سو میں اس کو بھی ان سب چیزوں کے علاوہ جو میں نے اس مقدس حیکل کے لیے تیار کی ہیں اپنے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں یعنی تین ہزار کنتار سونا جو افیر کا سونا ہے اور سات ہزار کنتار خالص چاندی امارتوں کی دیواروں پر منڈنے کے لیے اور کاریگروں کے ہاتھ کے ہر قسم کے کام کے لیے سونے کی چیزوں کے واسطے سونا اور چاندی کی چیزوں کے واسطے چاندی ہے پس کون تیار ہے کہ اپنی خوشی سے اپنے آپ کو آج خداون کے لیے مخصوص کرے تب آبائی خاندانوں کے سرداروں اور اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور شاہی کام کے نازموں نے اپنی خوشی سے تیار ہو کر خدا کے گھر کے کام کے لیے سونا پانچ ہزار کنتار اور دس ہزار درہم اور چاندی دس ہزار کنتار اور پیتل اٹھارہ ہزار کنتار اور لوہا ایک لا کنتار دیا اور جن کے پاس جواہر تھے انہوں نے ان کو جہر سونی یہی ایل کے ہاتھ میں خداون کے گھر کے خزانے کے لیے دے ڈالا تب لوگ شادمان ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا کیونکہ انہوں نے پورے دل سے رضا مندی سے خداون کے لیے دیا تھا اور دعوت بادشاہ بھی نہائیت شادمان ہوا دعوت خدا کی حمد کرتا ہے پس دعوت نے ساری جماعت کے آگے خداون کا شکر کیا اور دعوت کہنے لگا آئے خداون ہمارے باپ اسرائیل کے خدا تو عبدالعباد مبارک ہو آئے خداون عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے آئے خداون بادشاہی تیری ہے اور تو ہی بحسیت سردار سبوں سے ممتاز ہے اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہیں اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے اور اب اے ہمارے خدا ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نظرانے دینے کے قابل ہوں کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا ہے کیونکہ ہم تیرے آگے پردیسی اور مسافر ہیں جیسے ہمارے سب باپ دادا تھے ہمارے دن روح زمین پر سائے کی طرح ہیں اور قیام نصیب نہیں اے خداوندھ ہمارے خدا یہ سارا زخیرہ جو ہم نے تیار کیا ہے کہ تیرے پاک نام کے لیے ایک گھر بنائیں تیرے ہی ہاتھ سے ملا ہے اور سب تیرا ہی ہے اے میرے خدا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تُو دل کو جانچتا ہے اور راستی میں تیری خوشنودی ہے میں نے تو اپنے دل کی راستی سے یہ سب کچھ رضا مندی سے دیا اور مجھے تیرے لوگوں کو جو یہاں حاضر ہیں تیرے حضور خوشی خوشی دیتے دیکھ کر مسررت حاصل ہوئی اے خداوندھ ہمارے باپ دادا ابراہام ازحاق اور اسرائیل کے خدا اپنے لوگوں کے دل کے خیال اور تصور میں یہ بات صدا جمائے رکھ اور ان کے دل کو اپنی جانب مستعد کر اور میرے بیٹے سلیمان کو ایسا کامل دل عطا کر کہ وہ تیرے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو مانے اور ان سب باتوں پر عمل کرے اور اس حیکل کو بنائے جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے پھر دعوت نے ساری جماعت سے کہا اب اپنے خدا مند خدا کو مبارک کہو تب ساری جماعت نے خدا مند اپنے باپ دادا کے خدا کو مبارک کہا اور سر جھکا کر انہوں نے خدا مند اور بادشاہ کے آگے سجدہ کیا اور دوسرے دن خدا مند کے لیے زبیہوں کو زباہ کیا اور خدا مند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں یعنی ایک ہزار بیل اور ایک ہزار میڈھے اور ایک ہزار برے ماں ان کے تپاونوں کے چڑھائیں اور بقصرت قربانیاں کی جو سارے اسرائیل کے لیے تھیں اور انہوں نے اس دن نہائیت شادمانی کے ساتھ خدا مند کے آگے کھایا پیا اور انہوں نے دوسری بار دعوت کے بیٹے سلمان کو بادشاہ بنا کر اس کو خدا مند کی طرف سے پیشوا ہونے اور صدوق کو کاہن ہونے کے لیے مساہ کیا تب سلمان خدا مند کے تخت پر اپنے باپ دعوت کی جگہ بادشاہ ہو کر بیٹھا اور اقبال مند ہوا اور سارا اسرائیل اس کا متی ہوا اور سب عمرہ اور بہادر اور دعوت بادشاہ کے سب بیٹے بھی سلمان بادشاہ کے متی ہوئے اور خدا مند نے سارے اسرائیل کی نظر میں سلمان کو نہائیت سرفراز کیا اور اسے ایسا شاہانہ دب دبا انائت کیا جو اس سے پہلے اسرائیل میں کسی بادشاہ کو نصیب نہ ہوا تھا دعوت کے دور حکومت کا خلاصہ اور دعوت بن یسی نے سارے اسرائیل پر سلطنت کی اور وہ عرصہ جس میں اس نے اسرائیل پر سلطنت کی چالیس برس کا تھا اس نے حبرون میں سات برس اور یروشلیم میں تین تیس برس سلطنت کی اور اس نے نہائیت بڑھاپے میں خوب عمر رسیدہ اور دولت و عزت سے آسودہ ہو کر وفات پائی اور اس کا بیٹا سلمان اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور دعوت بادشاہ کے کام شروع سے آخر تک سب کے سب سیمول غیبین کی تواریخ میں اور ناتن نبی کی تواریخ میں اور جاد غیبین کی تواریخ میں یعنی اس کی ساری حکومت اور زور اور جو زمانے اس پر اور اسرائیل پر اور زمین کی سب مملکتوں پر گزرے سب ان میں لکھے ہیں سب ان میں لکھے ہیں